اسلام علیکم حاضرین میرا نام ہے سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز ویسا دیا آج میں آپ کے لئے ایک نیا سسلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اس سسلے کو تحریر کیا ہے اکلیم علیم صاحب نے مجھے امید ہے کہ اکلیم علیم کا نام ایک ایسا نام ہے جس کو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو جانتے ہوں گے اور ان کی تحریروں کو بھی انہوں نے پڑھاؤ گا آج انہی کا ایک بہت زبردست ناول میں آپ کے لئے لکھائیں جو میرا اپنا خود کا بہت زیادہ پسند دیتا ہے اور امید کرتی ہوں کہ وہ آپ کو بھی کافی پسند آئے گا آئیے آغاز کرتے ہیں آج کس کی پہلی اپیسوڈ کا وہ دونوں میرے سامنے مجیوانہ انداز میں سر جھکائے کھڑے تھے ان کے چہرے دھوما ہو رہے تھے اور ٹانگوں میں واضح طور پر لرزش نمائی تھی میں نے ٹہلتے ٹہلتے سخت تیش کے عالم میں سگرٹ کیمتی کالین پر پھینکا جوتے سے مسل دیا اور مٹھیاں بھیج کر ان کی طرف کھوم گیا تم کو میں نے کس بات کے لئے ملازم رکھا ہے تو میں شراب اور لڑکیوں سے ہی فرصت نہیں جا اپنی ذمہ داریاں پوری کرو میں تم کو گولی مار دوں گا میں غسیلی آواز میں دھاڑا صحاب ہمارے آدمیوں میں ہی کوئی مقبری کر رہا ہے ان میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی ڈیوٹی سٹاف ہر بار ہماری مٹھی میں ہوتا ہے مال کے بارے میں پوری پوری رازداری برتی جاتی ہے لانچ لگنے سے ایک گھنٹے پہلے تک کسی کو علم نہیں ہوتا کہ مال کہاں آنے والا ہے ہم بروقت بکواس مت کرو میں خود پر کابو نہ پاسکا اور اس کا گھریبان پکڑ کر اسے بری طرح جنچوڑ ڈالا اتنی رازداری کے باوجود سپیشل سکوڑ ہر بار کامیاب چھاپے مارا ہے اسی مہینے میں آج تیسری بار مال پکڑا گیا ہے آٹھ لاکھ معمولی رقم نہیں ہوتی لیکن تم تمہیں کیا معلوم اگر تم نے اپنی زندگی اور عزت دعو پر لگا کر کبھی مہنہ سے پیسہ کمایا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا میں یہاں مال پھینک بھی دیتا تو تیس لاکھ کئی نہیں گئے تھے ہمیں اس بھاری نقصان کا پورا احساس ہے جناب وہی شخص روحانسی آواز میں بولا میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے میں کسٹم والوں پر ہر ماہ ہزاروں روپے حرچ کر رہا ہوں غیر ملکی شراب کپڑے سگرٹیں ریڈیو گرام کالین یہ سب کہاں جاتے ہیں لانا تو تم پر کہ تم اتنا پیسہ حرچ کر کے بھی ان کو قابو میں نہیں کر سکتے یہ لو یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے سو سو کے نوٹوں کی ایک گھٹی نکال کر ان کے موپر ماری یہ لو اور چند دنوں کے لئے ایک شہر سے بہر دفع ہو جاؤ میں خود دیکھوں گا کہ کون گڑھ بڑھ کرتا ہے انہوں نے وہ روپے اٹھائے اور دبے قدموں وہاں سے کھسا گئے میں شکست خردہ انداز میں سوفے پر گر پڑا یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا میری اقل سوچنے سے کاثر تھی میں سن 1956 سے اپنا کاروبار چلا رہا تھا جب 58 ماں ماشاءاللہ آیا اور لوگوں نے سمندر کو غیر ملکی مال سے بھر دیا اس وقت بھی میرے سارے ڈے قائم رہے مال آتا رہا اور شہر کے بازاروں میں یوں کانو کان پھیلتا رہا کہ کسی کو بھنک نہ مل سکی کہ مال کہاں سے آتا اور کہاں جاتا ہے میرے ہم پیشہ ہمیشہ میرے مقدر پر رشک کیا کرتے تھے کیونکہ اتنے طویل عرصے میں ایک بار بھی میرا مال نہیں پکڑا گیا تھا مکران اور ابراہیم حیدری کے ویران ساحلی علاقے میری تمام سرگرمیوں کے مرکز تھے خوشک مچھلی کے بدبودہ رمبار کے نیچے چھپا ہوا سارا مال ہر بار اتمنان کے ساتھ ٹرکوں میں شہر آ جاتا تھا اور کوئی بھی سرکاری افسر بدبودہ کے سمبار کے قریب آنا بسند نہیں کرتا تھا میرا سوننا آمگوانے کا طریقہ بھی منفرد تھا میری ایک خاص آدمی نے غیر ملکی منڈیوں سے بقاعدہ رابطہ رکھا ہوا تھا اس کے ذریعے میری فارم کے نام موٹر گاڑیوں کے پرزے آئے کرتے تھے بظاہر یہ تمام پرزے لوہے اور پیتل وغیرہ کے ہوتے تھے لیکن دراصل یہ سب سونے کے پرزے ہوتے تھے جن پر مہارت کے ساتھ رنگ لگا دیا جاتا تھا اور یوں بقاعدہ امپورٹ لائسنس کے تحت میں ملک میں سستے داموں سونا مگوارا تھا لیکن پچھلے ڈیٹھ ماہ سے مجھے اپنی تمام مایناس کامیابیوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا کراچی کے ویران نواہی ساحلوں پر یکے بعد دیگرے کسٹم کے ہاس دستوں نے تین کامیاب چھاپے مار کر سارا مال بگڑ لیا تھا پچھلی دو مرتبہ تو لانچ بچ کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی لیکن پچھلے ڈیٹھ ماہ سے مجھے اپنی ان تمام مایناس کامیابیوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا کراچی کے ویران نواہی ساحلوں پر یکے بعد دیگرے کسٹم کے ہاس دستوں نے تین کامیاب چھاپے مار کر سارا مال پکڑ لیا تھا پچھلی دو مرتبہ تو لانچ بچ کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی لیکن اس مرتبہ لانچ بھی پکڑی گئی تھی آدمی سمندر میں کود کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے کافی سوچ بچار کے بعد میں نے کسٹم میں اپنے ایک پرانے نمک ہار کو ٹیلی فون کیا وہ بچارہ خود مجھ سے ملنے کے لئے بچین ہوا جا رہا تھا اس تیسرے چھاپے نے اسے بھی پریشان گر دیا تھا اور اب اسے اپنا وہ مہانہ انام خطرے میں نظر آنے لگا تھا جو میں محفوظ کاروبار کی زمانت کے طور پر اسے اور اس کے ساتھیوں کو دیتا تھا بہرحال اس کی ایک بات سے مجھے خاصی تسلی ہوئی اس کے بیان کے مطابق آئندہ ہفتے محکمے کے ان لوگوں کی فیرست جاری کی جانے والی تھی جنہیں عالی کارکردگی پر ان امات اور اعزازات وغیرہ دیے جانے تھے مجھے پورا یقین تھا کہ اس فیرست کے آ جانے کے بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کالی بھیڑ کے بارے میں اندازہ لگا سکتا تھا جو میری پیدر پر ناکامیوں کا سبب بن رہی تھی میں نے گھنٹی بجا کر اپنی اینگلو اینڈین ملازی ماں سوزی کو خوابگاہ میں بلائیا وہ چنچے لڑکی ہونٹوں پر صدا بار مسکرہت لیے میرے سامنے آ پہنچی اور میرا پگڑا وہ موڑ دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گئی اپنے پیشے کا رموز میں بہت اچھی درہ جانتا تھا اور کبھی بھی اپنی گردوں پیش میں غیر ضروری لوگوں کی موجودگی پسند نہیں کرتا تھا میرے دفتر میں کل سات نفوس ملازم تھے یہ سب میرے اعتماد کے آدمی تھے اور یہ اعتماد میں نے بھاری مہانہ مشاہرے پر خریدہ ہوا تھا ان کے کام یوں تو متین تھے لیکن در حقیقت ان میں سے نہ کوئی دوسرے سے کم تر تھا نہ بھرتر وہ سب میرے اشاروں کے غلام تھے میرے گھر کی دیکھ پال پر گروہ کی آٹھوی شخصیت سوزی معمور تھی کھانے پکانے سے لے کر مکان کی صفائی تک سب کام اسی کے ذمہ دا اور میری ادھم موجودگی میں وہ میری سیکیارٹی کی حیثیت سے تمام ٹیلی فون ذمہ داری کے ساتھ وصول کرتی تھی میرے وسیع کاروبار کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات سوزی کو ہی حاصل تھی اور شاید وہی میرے مزاج سے بہتر طور پر آشنا تھی میرے چہرے پر نظر پڑھتے ہی سوزی کی مسکوراہت کافور ہو گئی اور ان نرم آواز میں بولی یا سر میں قلب جا رہا ہوں سیف میں سے ساحل کے سارے کاغذات نکال کر طلف کر دو وہ لانچ آج مال سمیت پکڑی گئی ہے اس کا ریجسٹریشن عبد الحمید کے فرضی نام پر ہے سیٹ کے نچلے خانے میں فائل نمبر ڈی فور میں ساحل کے ایک آگذات ہے چک کر کے جلا دینا سوزی نے اپنے سر کو اس بات میں جمبچ دی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے پہنچا سر آپ آج کل بہت پریشان رہتے ہیں لیکن آپ کی یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی وہ میری ٹائی سے کھیلتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں بولی تم فگر نہ کرو سب ٹھیک کر لوں گا میں نے اپنے بازوں میں اسے بھینچ کر کہا سوزی نے پھاٹک پر مجھے خدافز کہا اور اس کے اندر چلے جانے کے بعد میں نے کار آگے بڑھا دی ڈیفنس سوسائٹی کی ہموش اور باباکار سڑکوں سے گزرتا میں دانستہ کرنگی روڈ پر آیا کیونکہ یہاں ویران اور تاریخ کتات پر رات میں اکثر کسٹم پارٹیاں کرنگی کریک سے آنے والے ٹرکوں کی گھات میں رہتی تھی اور میں ہمیشہ ان کی کمین گاہوں کو پول اور ڈرگ روڈ سے گزرتا میں صدر کے بارانک علاقے میں داخل ہوا اور ذرا ہی دیر میں کلپ جا پہنچا مجھ پر نظر پڑتے ہی ستار سیٹھ کارڈ برج ٹیبل پر پھینک کر تیر کی طرح میری طرف آیا اور میرا ہاتھ تھام کر بے چینی کے ساتھ مجھے کھلے لان میں لیتا چلا گیا سنا ہے آئی تمہارا لانچ کسٹم نے کابو کر لیا وہ بری طرح ہاپتے ہوئے راز درانہ لہجے میں بولا کس سے سنا ہے میں نے چونک کر اسے گھورا آرے یار اچھلتا کیوں ہے وہ میرا بازو تباتے ہوئے بولا میرے ساتھ والی میز پر کسٹم آفسر برج کھیل رہے ہیں انہی میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اس نے آج شام ساحل نامی ایک لانچ ابراہیم حیدری سے دو میل آگے پکڑی ہے اس میں آٹھ دس لاکہ غیر ملکی سامان بھرا ہوا ہے میں دو ساحل کا نام سنتے ہی چونک پڑا مجھے پتا تھا کہ وہ تمہاری لانچ ہے اوہ میں نے غصے کے عالم میں جبڑے بھینچ لیے تو وہ یہی موجود ہے ذرا مجھے اس کی صورت دکھا دو میرے لہجے پر ستار سیٹھ چونک پڑا ارے سبتر بھائی اتنی کرمی نہ کھاؤ یار بزنس میں یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے میرے ساتھ بھی بار بار ایسا ہوتا تھا بگر اب میں کھلا سودا کرتا ہوں پیسہ تو پانچ فیصد کم ملتا ہے بگر اپنا سالہ کوئی رسک نہیں ہوتا سارا انتظام بیوپاری خود کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب میں خود بھی کھلے سودے کے بارے میں سوچ رہا تھا گو اس میں نفع قدر کم تھا مگر یہ طریقہ میرے لئے محفوظ تھا میں مال آنے سے پہلے ہی کسی مقامی پارٹی سے پوری لارٹ کا سودا کر لیتا پھر میری لانچ کھلے سمندر میں یہ سارا مال پارٹی کی اپنی لانچ میں منتقل کر دیتی اور اسی کے ساتھ میری رقم پکی ہو جاتی ایسے سودوں کی بھی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں اگر مال میری لانچ پر پکڑا جائے تو پورا نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا اگر مال بیوپاری کی لانچ پر چڑھاتے ہوئے چھاپا پڑ جائے تو دونوں کو آتا نقصان اٹھانا پڑتا اور ایک بار سارا مال پارٹی کی لانچ پر پہنچنے کے بعد سارا رسک اسی کا ہوتا تھا ہاں صدار سیٹ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا میں نے پر فکر لہجے میں کہا سچ پوچھو تو پورے شہر میں تمہارا مال پکڑے جانے کا سب سے زیادہ افسوس ہم کو ہوا میرے کو ذرا بھی پتا ہوتا کہ اس بار گلف کی منڈی سے ساری دوائیں تم نے سمیٹی ہیں تو میں ہر قیمت پر یہ سودا کر لیتا اور اپنی ذمہ داری پر یہ مال ادھرواتا ملک میں آدھی فیکٹرییاں بند پڑیں مال کی خپت زیادہ اتیاری کم ہے امپورٹ لائسنس دوہش قسمتوں کو ہی ملتا وہ سارا زور لگا کر بھی سپلائی پوری نہیں کر سکتے آج کل تو آدمی دوا کے بغیر مر بھی نہیں سکتا اس لائن میں بڑا چانس ہے ذرا ہنگامیں ختم ہوئے تو یہ چانس بھی جاتا رہے گا اس وقت تو میرے ہاتھ میں لمب بھی بارٹی ہیں ان کی پسند کی دوائیں جس قدر چاہو لے آو اور فوراں پیسے لے لو آمیرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو میں تلق سی مسکراہر کے ساتھ بولا ذرا اندر چل کر وہ سف سر کی امو دکھائی کرا دو میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مقبر کون ہے ستار سیٹ نے مانی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور برامتے سے گزر کر حال میں داخل ہو گیا اس نوجوان اور خوش مزاج کسٹم آفیسر سے بلیڈ روم میں تعرف ہو ہی گیا گومین اسے وہاں پہلی بار دیکھا تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کلب کا باقاعدہ ممبر ہے اور مہینے میں ایک آدھ بار وہاں ضرور آتا ہے اس کو اپنی تازہ کامیابی کی اس قدر خوشی تھی کہ کافی پیتے ہوئے اس نے خود ہی اسمگلروں وغیرہ کی باتیں چھیر دی اور میں اس کی گفتگو میں کہری دلچسپی لینے لگا آپ لوگوں کا کام بھی جان جوخم کا ہوتا ہے میں نے اس کے دماغ میں ہوا بھرنے کی نیہ سے کہا اخباروں میں یہ سب اتنا دلچسپ اور سنسنی خائز معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیسے عام لوگ آپ لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھنے لگتے ہیں اسمگلروں کے منصوبے کا سراغ لگانا پھر انہیں ناکام بنانا واقعی مشکل کام ہوتا ہوگا اس نے سگرر سلکا کر مسکراتے ہوئے کہا مشکل تو ضرور ہوتا ہے مگر ذرا سی ظہارت سارے راستے صاف کر دیتی ہے ہم لوگوں کو بھی الہام نہیں ہوتا ذرا سی میند کرنی پڑتی ہیں پھر مجرموں ہی کا کوئی آدمی ٹوٹ کر ہمارا مقبر بن جاتا ہے ونہ ہماری کامیابی تو خواب بن کر رہ جائیں مجرموں کے آدمی ہی مقبر ہوتے ہیں میں نے حیرت سے کہا نئی جناب بھلا یہ کیسے ممکن ہے ان کے آقا انہیں بھاری تنہائیں دیتے ہوں گے آخر ان کا کیا مفاد ہے کہ وہ آپ سے آمیلیں مفاد ہوتا تو نہیں مگر پیدا کیا جاتا ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا مثلا آج ہی کا ایک کیس لیجئے ذرا سے جستجو سے آٹھ نو لاکھ کی سمگل کی ہوئی دمائیں پکڑ لی گئیں وہ میری توقعوں کے برخلاف خود ہی موضوع پر آ گیا تھا میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور میں چہرے پر تلچسپی کے آثار پیدا کی اس کی طرف چھک گیا گوٹ ابراہیم حیدری سے آگے ہڈی مل کے قریب ایک شخص رہتا ہے جسے ایک بار پولیس نے شراب رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا تحقیقاتی افسر میرا دوست تھا جب یہ بات میرا علم میں آئی تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اس کا کسی آسمگلر سے تعلق نہ ہو کیونکہ ان اطراف میں اکثر غیر قانونی مال اتارا لادا جاتا ہے اس افسر نے تفتیش نہ کافی ثبوت کی بنا پر ختم کر دی یہ میرے ہی مشورے پر کیا گیا پھر میں نے ایک آدمی اس کی خفیہ نگرانی پر لگا دیا جس کے نتیجے میں گیارویں روز ہی کافی مال پکڑا گیا لانچ آدمیوں سمیت غائب ہو گئی مجھے علم تھا کہ وہ شخص بھی چھاپے کے وقت مال اتانے میں شریک تھا اس لئے میں نے اگلے ہی روز اسے جا لیا اور اسے بتایا کہ وہ چھاپا اس کی وجہ سے کامیاب ہوا پہلے تو وہ مضامت کرتا رہا پھر میں نے طرف کا پتہ استعمال کیا کہ اگر وہ مخبر نہ بنا تو میں اخباروں میں اس کی تصویر چھاپوں گا کہ پچھلے روز کا چھاپا اس کی مخبری کی وجہ سے کامیاب ہوا یہ ہر بار ایسا زدرزر تھا کہ اس کا رنگ فک ہو گیا کیونکہ اس اخباری تشتہیر کے نتیجے میں اس کا نادی دعاقہ اسے ٹھکانے لگوانے کی کوشش ضرور کرتا پھر اس نے سب کچھ اگل دیا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ کئی سال سے اس گروہ کی کشتیوں سے معقول معافضے پر مال اتار رہا تھا لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس کے لئے کام کر رہا ہے وہ صرف کشتی کے عملے سے واقف ہے وہی لوگ اسے لے جاتے ہیں اور کام پورا ہونے پر معافضہ دے کر لوٹا دیتے ہیں اس کی مخبری پر آج میں نے تیسرا کامیاب چھاپا مارا مشرم پھر صاف نکل گئے لیکن بورٹ پکڑی گئی ہے اور اب جلد ہی اس گروہ کا سرگناہ میری مٹھی میں ہوگا واقعی یہ صرف زہانت کا کھیل ہے میں نے اپنے غصے اور جوش کو دباتے ہوئے تعریفی مسکراہت کے ساتھ کہا ورنہ اسے ولایتی شراب رکھنے کے جرم میں تھوڑی سی سزا ہوتی اور بس پھر جب فلش کا دور شروع ہوا تو چند ابتدائی ہاتھ جیتنے کے بعد باقصہ دانستہ ہارنے لگا اس کے ذریعے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان پر وہ واقعی نام کا مزہیک تھا کلپ سے میں رات کے ایک وجہ گھر پہنچا سوزی ٹرنک روم میں میری منتظر تھی وہ اس کی طرف توجہ دیا بغیر وہ ان کی طرف بڑھ گیا اور اپنی فرم کے ایک آدمی کے نمبر ڈائل کرنے لگا دوسری جانب سے ایک نید میں ڈوبی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی سکندر میں حکومت بول رہا ہوں میں نے کوڑ میں کہا یا سر بولنے والا کا خمار یک و یک کافور ہو گیا کیپٹن پچھلے کئی سالوں سے ہڈی مل کے قریب سے ایک خلاسی لاتا ہے جیسے کسٹم بلیک مل کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں اسے فوری طور پر کسی لانچ سے خودن روانہ کر دو اب اس کا یہاں رہنا خطرناک ہے اوکے سر میں نے مخاطب انہیں مدبانہ لہجے میں کہا میں نے فون کا سسلہ منکتے کر دیا اور فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ سوزی کی طرح پڑ گیا یہ تھا میرا کاروبار جس میں نہ آمدنی کی کوئی حد تھی نہ خرچ کا حساب دولت میرے اشاروں کی غلام تھی اور حالات میری مرضی کے تابعہ کام کی خالص مجرمانہ نویت کے باوجود بنیادی طور پر میں کچھ تو خون کے خلاف تھا وہ میرے تمام آدمی ہر وقت مسلح رہتے تھے لیکن وہ سب میری سخت پالیسی سے بہخوبی واقف تھے کہ انتہائی مجبوری کے سوا کبھی گولی نہ چلائی جائے اور کئی مرس گزا جانے کے باوجود آج تک کبھی خون خرابی کی نوبت نہیں آئی تھی رہے میرے مشاگل تو وہ بھی میرے کاروبار سے ہم آہنگ تھے ریس اور کمار بازی کا میں شہدائی تھا اور ہر روز اپنی دولت کے زور پر شہر کے حسین چہروں کی ہم نشینی خریدتا رہتا تھا اور جب شباب قریب ہو سفردگی پر آمادہ ہو انسان پر گناہ کی لذت پوری طرح ہاوی ہو تو ان لمحات کو طول دینے کے لئے شراب لازمی ہو جاتی ہے اور میں ہر کام میں اس کے لوازم پورے کرنا ضروری سمجھتا تھا میں نے سنا تھا اور ہزاروں بار سنا تھا کہ شراب شباب اور جوا انسان کی بربادی کے سب سے بڑے تین اسباب ہیں لیکن میں نے برسوں سے یہ شغل اپنائے ہوئے تھا اور مجھے ایسے راس آئے تھے کہ میری صحت قابل رشک اور مالی حالت نقابل یقین حد تک مسحقم تھی میں زندگی کی ان حتناک راہوں پر کیسے نکلا یہ بھی میری کہانی کا ایک متعلقہ باپ ہے میں ایک تجارت پیشہ کرانے کا فرد اور تین بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا میرے والد صاحب موٹر کاروں کے فازل پرزوں کی قانونی درامت کیا کرتے تھے اور لاہور میں ان کا کاروبار خوب چل رہا تھا گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے سبب پیجہ لڑ پیار نے میری عادتوں پر حاصل گہرہ اثر ڈالا تھا پیسے کے معاملے میں والدین بڑے فراک دل تھے اسی کی بناہ پر سکول میں میرا واسطہ کچھ بت کی مارچ لڑکوں سے پڑ گیا اور جب میں سکول سے نکر کر کالیج کی آزاد فضاؤں میں داخل ہوا تو میں اپنے ہم سنوں سے کہیں زیادہ گھاک اور تجربے کار تھا فلم بینی، سگرٹ نوشی، جوہ اور آوارہ گردی میری فطرت کے لازمی جز بن چکے تھے میرے پاس پیسے کی فراوانی دے کر کالیج میں دو ایسے دوست مل گئے جو بڑے حوصلوں کے مالک تھے ان کی ترغیب پر اٹھارہ سال کی عمر میں پہلی بار میں نے شراب کا ذائقہ چکھا موسم کرما کی ایک خوشگوار شام میں نے شالہ بار کے وسیع سبزہ زار پر درختوں کے ایک دور افتادہ کنج میں ان کے ساتھ پہلی بوتل خالی کی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ بیر پینے کے بعد مجھ پر ہلکا ہلکا سرور چھانے لگا مگر میں حیرت انگیز طور پر ہوت کو ہوش میں محسوس کر رہا تھا جب ہم وہاں سے چلے تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ساتھی لہرہ لہرہ کر عجیب زابیوں سے چل رہے ہیں تم دونوں سیدھے کیوں نہیں چلتے میں نے بھرائی ہوئی آواز میں ان کو ڈھانٹا اکبر ہس دیا یار ہم سیدھے ہی تو چل رہے ہیں تجھ کو شاید چڑ رہی ہے نہیں میں وہیں رکھ کر غسیلے انداز میں غورایا مجھے بالکل نشا نہیں ہے تم دونوں ٹیرے مٹیرے چل کر مجھے بتانا چاہتے ہو کہ مجھ کو چڑ رہی ہے انہوں نے مانیخیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر اکبر بولا ہم دانستہ ٹیرے نہیں چل رہے ہمیں نشا ہو رہے میں زور سے ہس پڑا پھر میں نے راستے میں اور لوگوں کو بھی اسی طرح لہراتے دیکھا اور میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ سب پیئے ہوئے ہیں واپسی میں اندھیرہ پھیل چلا تھا ہم نے تانگا بس شاہی مسجد کے قریب ہی چھوڑ دیا ہوا کی لہروں کے دوش پر آنے والی پائل اور تبلے کی جھنکار سن کر میں قدرے چھچکا کہیں کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے میں نے ان دونوں پر اپنے اندیشے کا اظہار کیا کوئی نہیں دیکھتا وہ مجھے آگے دھگیلتے ہوئے بولے اس بازار میں بھلا تمہارے جاننے والوں کا کیا کام بات معقول اور ترقیب انگیز تھی میرے بہکے ہوئے قدم میں ایک بالہ ہانی کے دہلیز پر جا پہنچے وہاں مجرہ چل رہا تھا ایک صبح اندام اور خوبرو تتلی رنگ بھرنگ اور کشش انگیز لباس پہنے تبلے کی تھاپ پر مچل مچل کر تھرک رہی تھی اس نے میرا بیٹھتے ہی قدا کے ساتھ میرے سامنے یوں چھوک کر انگڑائی لی کہ اس کے گرم گرم سانس اور نرم نرم بال میرے رخصاروں کو چھوٹے گزر گئے میرا چہرہ دہک اٹھا میں نے کئی بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف اچھال دیئے میری فیاضی کا اثر حسب توقع ہوا مجھا میری ذات تک محدود ہو کر رہ گیا دوسرے تماشائی اپنی انہ پر یہ تازیہ نے زیادہ دیر نہ سہ سکے اور جب آخری شخص بھی باہر نکل گیا تو ایک شخص نے چلمن ہٹا کر دروازہ بند کر دیا میں نے ایک بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھا پھر جو ہی رکاسہ میں نے نزدیک آئی میں نے اسے کھینچ لیا اور سازوں نے تڑپ کر دم دوڑ دیا اس کے بعد میں ہر وقت شراب میں کھویا رہنے لگا وسکی کا نپ ہمیشہ میری جیب میں رہتا سارے بالا ہانے میری فیاضی سے معنوس ہوتے چلے گئے اور میں تیزی کے ساتھ اس رنگین دنیا میں غرق ہونے لگا میرے بڑھتے ہوئے اخراجات نے والد صاحب کو تشویش میں مبتلا کر دیا کئی بار انہوں نے مجھے سمجھانا چاہا لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا پھر ایک مشہور ہوتل میں اکبر کے ذریعے میری ملاقات کل نار سے ہوئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا ستواناک نقشہ پتلے پتلے کلابی ہونٹ صحت کی چمک اور سرخی لے شہابی رنگت لمبی لمبی سیاہ ظلفیں بڑی بڑی خوابناک مگر نیلگوں آنکھیں گداز بدن اور متناسی بیضہ دراز کامت فیاضانہ مسکراہت کیا تھا جو اس کشمیرن میں نہیں تھا میں اپنی زندگی میں حسن کا اتنا بھرپور اور جاندار پیکر پہلی بار دیکھ رہا تھا میں پہلی ہی نظر میں اس پر فرفتہ ہو گیا اور وہ ہس ہس کر معصومانہ داز میں میری حوصلہ افضائی کر دی رہی پھر میں اسے بے تکلف ہوتا چلا گیا لیکن گلنا نے کبھی ایک حادث تجاوز کی اجازت نہ دی ہر روز ہم بڑے ہوتلوں اور تفریحی مقامات پر ملتے کھنٹوں باتے کرتے وہ دب دبے لفظوں میں کچھ فرمائشیں کرتی اور میں اس کو موم کرنے کی خاطر اس کے سارے ناز اٹھاتا رہا گلنا نے مجھے کبھی اپنے خاندانی پس منظر کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے یہ موضوع چھیڑا اکبر سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ وہ کسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے اس کی ماں کشمیرن اور باپ مقامی تھا گلنار سے ملاقات کے بعد اکبر اور اس کے ساتھی دونوں ہی مجھ سے دور ہوتے چلے گئے کہاں تو دن رات ہمارا ساتھ رہتا تھا یا اب دنوں ایک دوسرے سے نہ ملتے اور میں تو گلنار کے بیچے ایسا دیوانہ تھا کہ ان تبدیلیوں پر کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اور ایک روز میرے گھر والوں نے انکشاف کیا کہ وہ میری تمام حرکتوں سے واقف ہو چکے ہیں والد صاحب نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور میرے جیب خرش کو بہت زیادہ محدود کر دیا ادھر گلنار کی فرماشیں بڑھتی جا رہی تھی میری دانست میں پورا معاملہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی گلنار کی تذکیر اب چند ہی دن کی بات نظر آنے لگی تھی بدقسمتی سے انہی دنوں گلنار کی سالگیرہ پڑی وہ یہ تقریب بقاعدہ نہیں مناتی تھی مگر فلیٹس میں ایک سالگیرہ کی دعوت دیکھ کر اس نے کہا لوگ نجانے ایسی فضول تقریبات پر کیوں خرش کرتے ہیں میں نے فخر کے ساتھ کہا کہ میں اس کی سالگیرہ اس سے بھی زیادہ شان و شوقت سے مناسبتا ہوں اس کے چہرے پر شوق کی سرخی آ کر گزر گئی مگر اس نے پارٹی سے انکار کر دیا پھر میں نے مصر ہو کر اسے سالگیرہ کی تاریخ معلوم کر ہی لی اس کی خوشنودی کیلئے کہا کہ پارٹی پر وہ رضا مند تو نہیں ہے مگر میں اسے ایک یادگار تحفہ ضرور دوں گا عورت اور خاص طور پر خوبصورت محبوبہ کے سامنے آدمی کس قدر اندھا اور بے وکوف ہو کر رہ جاتا ہے اس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا میں اسے یادگار تحفہ کا وعدہ تو کر چکا تھا مگر گھر والے مجھ سے بدزن تھے کسی سے رقم ملنے کی امید نہیں تھی میں نے اپنی ماں کو سمجھایا مگر وہ کٹر شوہر پرست خاتون تھی انہوں نے والے صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بھی پیسہ دینے سے انکار کر دیا سالگیرہ سے ایک دن پہلے تک کوئی صورت نہیں بن سکی آخر شام کے وقت میں ایک فیصلہ کر کے دکان پر جا پہنچا وہاں میرے بڑے بھائی موجود تھے پہلے تو میں نے دونوں ملازموں کو کام کے بہانے رخصت کیا پھر بھائی جان سے تین ہزار پہ مانگے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا ان کے عمرانہ انداز پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ دکان ان کی نہیں میرے والے صاحب کی تھی اور اس پر ہمارا برابر کا حق تھا وہ کون ہوتے تھے مجھے منع کرنے والے بھائی جان میں کہتا ہوں پیسے دو میں نے آنکھیں نکال کر کہا اپنی گلوہلاسی کے لیے نرم لہجے میں بولے اببہ سے بات کر لو اس وقت یہاں اتنی رقم نہیں ہے میں نے بڑھ کر تجوری کا پٹ کھولا سامنے ان نوٹوں کی کئی گھٹیاں پڑی ہوئی تھی بھائی جان کو کچھ سمجھنے کا موقع دیا بغیر میں نے بڑے نوٹوں کی ایک گھٹی تجوری سے نکال لی اسی وقت اببہ جی بھی آ پہنچے اور صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے غسیلے لہجے میں بولے کیا اورا صفدر مجھے رقم درکار تھی بھائی جان نے انکار کیا تو میں نے خود تجوری سے نکال لی میں نے اللہ پروہی سے جواب دیا ابباجی بلڈ پریشر کے مریض تھے یہ سنتے ہی ان کا پارا چڑ گیا حرام خور تیری یہ مجال رکھتے وہ رقم واپس تجوری میں میرا پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے شراب اور بازاری عورتیں تو خریتا پھریں میں نے پھار کھانے والی نظروں سے ابباجی کو گھورا اور کچھ کہے بغیر ان سے راستہ کٹ کر باہر جانے لگا حسے سے ان کی آنکھیں ابلنے لگی بدن پر راشہ ستاری ہو گیا اور انہوں نے پوری قوت سے میرے مو پر تماشا مارا میں تجھے یا کر دوں گا تجھ میں ذرا شرم ہویا میں نے انہیں بات پوری کرنے کا موقع دیا بغیر پوری قوت سے میز پر دھکیل دیا اور وہ کراہ کر پیچھے گرے اور میں رقم سمیت دیزی کے ساتھ باہر نکل گیا اس رات گلنار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرا ذہن بوچھلتا دکان میں جو کچھ ہوا بہت بورا ہوا تھا لیکن اس میں بیشتر غلطی ابباجی کی ہی تھی اگر وہ انتاظہ کر چکے تھے کہ میں بھائی جان سے رقم کے لیے علچ رہا ہوں تو انہیں اندر آنے کی بجائے کہیں اور نکل جانا تھا انہوں نے خود ہی تشدد اور تحقیق کر کے مجھے کھلی بغاوت پر اکسایا تھا حسب معمول رات دو بجے میں گھر پہنچا تو چوکی دانے پھاٹک کھولنے کی بجائے زیلی کھڑکی سے آ کر بتایا کہ ابباجی پر بلڈ پریشر کا شدید دورہ پڑا ہے اور ان کا سخت حکم ہے کہ مجھے کسی قیمت پر بھی گھر میں نہ کھسنے دیا جائے دروازہ کھولو ورنہ میں گاڑی چڑھا کر پھاٹک گرا دوں گا میں چنچلا کر بولا نہیں صاحب وہ اٹل اور فیصلہ کن لہجے میں بولا ہم بڑا صاحب اور بیکم صاحب کی خلاف ورزی کر کے اپنی روزی حرام نہیں کرے گا خدا حافظ وہ میری گالیوں پر کان دھرے بغیر اندر جا گھسا اور زیلی کھڑکی مکفل کر لی ایک معمولی ملازم میری یوں تحکیر کرے یہ بات مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی میں نے پھاٹک گرانے کی نیہ سے گاڑی آگے بڑھا لی پھر خیال کے تحت انجن بند کر کے کافی دیر تک مسلسل ہورن بجاتا چلا گیا جب اس پر بھی سبر نہ آیا تو اتر کر گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور اسی وقت ہٹائی جب زیلی کھڑکی سے ماں چوکی دار کے ساتھ غصے میں بپری ہوئی باہر آئیں انہوں نے آتے ہی میرے موہ پر تھپڑ مارا اور روتے ہوئے بولی چلا جا یہاں سے اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو انہیں آج اپنے باپ کا دل دکھایا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے میں تجھ جیسے اپنی کوکھ کے دس کیڑے ان پر قربان کر دوں گی جا چلا جا یہاں سے غصے میں میں اور کچھ تو نہ کر سکا ان کے بازو کو پکڑ کر چنچور ڈالا میں اب بچہ نہیں ہوں جو سارے گھر کے ملازم قدم قدم پر میرا پیچھا کرتے ہیں میں جا رہا ہوں اور اب کبھی تمہیں اپنی صورت نہ دکھاؤں گا تیری وجہ سے اس وقت وہ جس حال میں پڑے ہیں وہ اس کے بعد یہاں کوئی تیرا روہ دار نہیں ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے اور میرے سینے پر خونسے ماننے لگیں میں تیش کے عالم میں گاڑی میں آیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا اس وقت میرے ذہن میں آدھیاں سی چل نہیں تھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں مزنگ سے گزرتے ہوئے اکبر کے گھر رات گزانے کا خیال آیا لیکن میری طبیعت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جس گھر میں میں نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا آج وہاں رات بسر کروں وہ پوری رات میں لورنس گارڈن میں گزار دی صبح میں ایک ہوتل میں ناشتہ کرنے پہنچا تو سرسری نظریں دوڑاتے ہوئے اخوار میں ایک آنکھ نامے پر نظر پڑی جو جلی حروف میں پہلے صفحے پر چھپاوا تھا اباجی نے اس اشتہار کے ذریعے مجھ سے اپنے مکمل قطع تعلق کے ساتھ ہی مجھے ہر چیز سے آگ کر دیا تھا اس وقت مجھے پہلی بار ہلکا سا احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا مگر میرے دل میں اب بھی یہ خیال جاگزی تھا کہ ان واقعات میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ساری غلطی اباجی کی ہیں دوبہر کو میں نے رنگ محل میں سے ایک سراف سے گلنار کے لیے ایک نہایت حسین اور نازک سا لوکٹ خریدا پھر وہیں سے اباجی کے ایک دوست کی حیثیت سے گھر میں ٹیلی فون کیا دوسری جانب سے کسی بھرائی ہوئی نسوانی آواز نے فون رسیب کیا اور اباجی کا نام سنتے ہی وہ درستے تقریباً حضیانی انداز میں چکتے میں کہا گیا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی دماغی شریعان پڑ گئی اور وہ صبح انتقال کر گئے یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور میں خود کو اباجی کا قاتل سمجھنے لگا مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کس طرح گھر پہنچا مگر وہاں پھاٹک پر ہی دونوں بھائیوں نے دھکے دے دے کر مجھے بائے نکال دیا اباجی کی آخری وسیعت یہی تھی کہ مجھے گھر میں قدم نہ رکھنے دیا جائے نام کے جنازے میں شریک ہونے دیا جائے اور یہاں میری بفکری اور خوش نصیبی کا پہلا باب بند ہو گیا میں گاڑی میں سیدھا ہوتل پہنچا اور وہاں شراب سے دل بہلانے لگا شام کو جب کلنار بنی سمری وہاں پہنچی تو میں شراب کے نشے میں غرق ہو کر اپنی ساری پریشانیاں فراموش کر چکا تھا میں نے دو نئے پیمانے بھر کر اس کا استقبال کیا اس کے گلے میں لوکٹ ڈال کر گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبائیں پھر میں نے اس کا جامع سید تجویز کیا پیمانے ٹکرائے اور تلخ سیال ہمارے مادوں میں اتر گیا اس روز گلنار نے بڑی ہیلو حجت کے بعد شراب کو ہاتھ لگایا تھا ورنہ میرے اسرار کے باوجود اس نے کبھی ایک بوند بھی نہیں چکی تھی ہاں آخری بار وعدہ کیا تھا کہ اپنی سالگیرہ پر محض میری خوشی کی خاطر وہ شراب شکلے گی اور اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا تھا جب رات کے سائے پھیلنے لگے اور مجھ پر شراب کا خمار گہرا ہونے لگا تو گلنار بھرے ہوتل میں میری تشنا دست درازیوں سے بخلا سی گئی میں اسے اپنی ماہوں میں سمیٹ لینے کے لیے بے چین تھا آخر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم ہوتل کے وسیع سبززار کے ایک نیم تاری کوشے میں جا بیٹھیں جہاں کسی کی نظر پہنچنے کا امکان نہیں تھا گلنار میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہی تھی اس کے روئیے نے میری بیبسی کو حرکت میں تبدیل کر دیا اور میں نے اس کے شانے سے سارٹکا کر اسے پوری کہانی سنا ڈالی میری کہانی سن کر وہ کچھ پریشانسی نظر آنے لگی پہلے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پوری رات میرے ساتھ گزارے گی یا اب وہ اٹھنے کے لیے مصدرب تھی اس وقت میں نشت میں تھا اس لیے اس تبدیلی کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور وہ آخری کار اپنے ڈیڈی کی پریشانی کا عذر کر کے اٹھی گئی میں لڑ کھڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر تک آیا اور اس کے گھر تک پہنچانے کی پیش کش کی جسے اس نے خوبصورتی سے ایک مشورے میں ٹال دیا جان اس وقت تم پریشان ہو جو رقم تمہارے پاس ہے وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکتی تم شہر میں بھڑکنے کی بجائے اور میں سیدھا اکبر کے پاس جا پہنچا اگر میں ہوش میں ہوتا تو کبھی اس دنگوں تاریخ اور سال خردہ مکان میں قدم نہ رکھتا اکبر بھی اپنے دروازے پر مجھے موجود پا کر حقہ بکہ رہ گیا آج سے پہلے میں تمہارے بلانے پر بھی اس گھر میں نہ آیا مگر آج کی رات میں یہاں بسر کروں گا میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اکبر نے سارے حالات سننے کے بعد مجھے فوراں ہی کراچی چلے آنے کا مشورہ دیا اس کا خیال تھا کہ لاہور میں میری ساک اباجی کے نام سے تھی اور آکھ نامے کے بعد میرے لئے کوئی بھی کاروبار اس شہر میں محال ہے اور مجھے رقم ضائع کیے بغیر کراچی پہنچ کر کوئی دھندہ شروع کر دینا چاہیے تھا اگلے روز میں لاہور سے دل برداشتہ ہو کر کراچی روانہ ہو گیا چلنے سے پہلے میں نے اپنی کار بھی گیارہ ہزار پے میں ایک دلال کو فروحت کہہ دی اس طرح میرے پاس کموں بیش پندرہ ہزار پے ہو گیا کراچی بلندو بالا امارتوں چمکتی کاروں اور روشنیوں کا ایک مصروف شہر ثابت ہوا سٹی سٹیشن سے باہر آتے ہی مرے دل میں اس شہر کی عظمت کی دھاک بیٹھ گئی میں تین دن تک کرکم سینے سے لگائے حالر ذہنی کے عالم میں اس شہر کی حق چھانتا رہا اور چوتھے روز اخبار پڑھتے ہوئے مجھے ایک کاروبار سوچی گیا اگلے دو دن میں نے صرافہ بازار میں بے انتہا مصروفیت میں گزارے دیسرہ دن کیماری کے گندے اور سستے ہٹلوں میں زیر زمین کاروبار کرنے والوں سے بات چیت کرتے گزرا اور کراچی پہنچنے کے گیاروے دن میں ابراہیم حیدری کے دور افتادہ ویراند ساحل سے ایک لانچ میں غیر قانونی طور پر بہرین روانہ ہو گیا اس سفر سے میری واپسی بائیس دن میں ہوئی میں مجھے مانا احساس کے ساتھ ساحل پر اترا اور لانچ والوں کی فرام کی ہوئی پیک اپ کے ذریعے دوسرے غیر قانونی مسافروں کے ساتھ کچھے راستوں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا اگلے روز مجھے میری محنت کا سلح مل گیا صرف ایک مہینے کی محنت اور تھوڑی سی دشواریوں کے بعد میری رقم تین گناہ ہو چکی تھی یہ میری نئی زندگی کی ابتدا تھی تین چار ہی پھیروں میں میری قسمت بدل گئی میں نے ایک بہترین کار خرید دی لی چھوٹا سا مگر خوشنما مکان بھی لے لیا اور اس لائن کے سودے بازی والے بیشتر تاجر میرے شناسہ ہو گئے میں ان دنوں دل دل میں سوچتا تھا کہ لاہور والے واقعی اکل مند ہیں وہاں کراچی کو روپے پیسے کا شہر کہتے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پیسہ کمانا پیسہ حرش کرنے سے بھی آسان ثابت ہو رہا ہے لیکن خوش فہمی کا یہ دور چند ماہ سے زیادہ قائم نہ رہ سکا میں بلکل آزادانہ طور پر اپنا مال بھیجتا تھا یہ بات میرے دوسرے ہم پیشہ لوگوں کو پسند نہ آئی انہوں نے باہمی معاہدوں کے ذریعے منڈی کے نرخ مقرر کیے ہوئے تھے اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ میں کئی گناہ نفع لینے کے باوجود ان سے کئی سستہ مال فراہم کر رہا ہوں ایک روز چند خوفناک صورتوں والے گنڈے بولٹر مارکیٹ کے بھرے پورے علاقے سے ریوالور کی خفیہ نوک پر مجھے یوں لیاری سے لے گئے کہ کسی کو بھی صورتحال کا اندازہ نہ ہو سکا وہاں ایک ہوتل کے اکبی حصے میں ایک شہرہ یا فاکس مگلر سے پہلی بار میرا سامنا ہوا وہ چھٹائیوں کے سائیبان تلے چار پیبر بیٹھا تھرہ پیرا تھا لانے والوں نے مجھے اس کے سامنے دھکیل دیا اور ایک بولا دادا یہی ہے وہ خانہ خراب کا بچہ جس نے صرافہ کا بھاو بگڑا ہوئے اس نے تھرے کا گونٹ بھر کر کہر بار نظروں سے مجھے گورا کیوں ڑے کیا تمہارا آگے پیچھے کوئی رونے مرنے والا نہیں ہے جو ہمارا دھندہ خراب کرتا ہے اس وقت نہ جانے کہاں سے میرے دل میں بے خوفی امر آئی میں نے ادھر ادھر نظریں دڑھاتے ہوئے اس ہستی سے اسی کے لہجے میں سوال کیا تم ہمارے کو اپنا دوست سمجھتا ہے یا دشمن اڑے تم بھائی ہے کالا دندہ کرنے والا سب بھائی ہے وہ خوش دلانہ کہہ کہا لگا کر بولا ابھی تم لائن میں نیا ہے اس لئے سناتا ہوں کہ تم بھی مال بناو ہم بھی مال بنائیں اگر تم دام گرا کر ابھی ہمارا کھوٹی کرے گا تو ہمارا آدمی صرافہ میں تمہارا گھسنا بند کر دے گا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تم کیا کہہ رہے میں ان داموں پر بھی کئی گنا نفع لیتا ہوں اور میں کنٹرول سے کم دام نہیں لوں گا تو یہ گھپلے کا مال لے گا کون میں نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولا اس نے حیرہ سے پلکے چھپکائی تم کئی گنا نفع لیتا ہے کیا تمہارا سارا آدمی مفت کام کرتا ہے یا تم اکیلہ ہی ہرہ بھیری کرتا ہے اب اس کی بات میری سمجھ میں آئی اور میں نے پہلی بار چھوٹ کا سہارہ لیا میں اپنے آدمیوں کو اتنا دیتا ہوں کہ وہ مر کر بھی میرے وفادار رہیں گے اور اس شہر میں میرے ذرا سے اشارے پر قیامت مچا دیں گے مگر میں لڑنا نہیں چاہتا تم شریف آدمی ہو مارکیٹ کے دام بتا دو آئندہ اسے ایک پیسہ کم پر بھی مال نہیں بھیگے گا یہ مرد کا بات ہے میری اس جرت اور بے خوفی کو اس نے بہت پسند کیا اور داموں پر گفتگو کے بعد میں احترام کے ساتھ وہاں سے لٹا دیا گیا اس واقعے نے میری آنکھیں کھول دی میں نے محسوس کیا کہ باقاعدہ گروہ بنائے بغیر میں اس لائن میں زیادہ اوپر نہیں اٹھ سکتا اگر ایک بار یہ پرانے پاپی میرے پیچھے لگ گئے تو مجھے رنگیں ہاتھوں پکڑوا سکتے ہیں بھی یارو مددکار سمجھ کر ٹھکانے لگا سکتے ہیں یا دھونس اور دھاندلی کے ذریعے میرا ناتکہ بند کر سکتے ہیں میں جھوٹ کے سہارے ان کے سامنے زیادہ دن اپنا بھرم نہ رکھ سکوں گا یوں میں نے روشنی اور ہنگاموں کے اس شہر میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنی گروہ کی تشکیل شروع کی اور آہستہ آہستہ میں نے کاروباری ساکھول ادارے قائم کر لیے جن کی آڑ میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی درامت پرامت ہونے لگی جو جو میرا گروہ پھیلتا گیا میرے نفع کی شرعہ گرنے لگی گو مجموعی آمدنی لاکھوں میں ہوتی تھی بگر میں نے محسوس کیا کہ میرے حریفوں نے بھاؤ قائم رکھنے کا جو نظام بنایا وہ زندہ رہنے اور لوگوں کا مو بند رکھنے کے لیے ضروری ہے مجھے اس تمام چکر میں خود کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا میں آلہ ترین سماجی محفیلوں میں ممتاز حیثیت میں شرکت کرتا امائیدینی شہر سے گہرے مراسم تھے بہت سے سرکاری ملازم میرے کاروبار سے چشم پوشی کل لگا بندہ محفظہ پاتے تھے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے پشت پر میری ہی شخصیت کار فرما ہے جیسے جیسے میری آمدنی بڑھتی گئی اکبر کی صحبت میں سیکھے ہوئے شوک رنگ جمانے لگے شراب کے بغیر میرا زندہ رہنا مخال نظر آنے لگا میرے ذہن پر ہمیشہ سرور کی ایک ہلکی سی لہر سوا رہتی تھی شہر کے آزاد خیال گھرانوں کے ساتھ میرے مراسم اتنے گہ رہے تھے کہ تفریق گاؤں میں ہمیشہ دو چار لڑکیاں میرے ہمراہ ہوتی ہیں شوک عوارگی کی تسکین کی خاطر شہر کے معزز کبا خانے میرے لئے چشمیں براہ ہوتے ہیں اور میں ہر نئے جسم اور نئے روپ کا پہلا خریدار بنتے ہوئے عجیب سی لذت محسوس کرتا تھا لیکن ان سب سے بڑھ کر مجھے ریس اور جوے سے والہانہ وہ بستگی تھی میں ان میں ایک ایک نشست میں پچاس ساٹھ ہزار ادھر سے ادھر کر دیتا تھا میں اتنے خطرناک اور جارہانہ انداز میں سٹک بڑھاتا تھا کہ وہ اس درجے کے جواری میرا سامنا کرنے سے ہی گھبراتے تھے رہے نامی کامی جواری تو میرے سامنے آ کر وہ بھی اکثر پسینوں میں نہا جاتے تھے کسرم والوں کے تین کامیاب چھاپوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا شہر میں میرے لئے کام کرنے والے صرف آٹھ آدمی میری شخصیت کے اصل روپ سے واقع تھے اور ان کے ذریعے جو لوگ میرے کام آتے ہیں انہیں کچھ علم نہ ہوتا کہ ان کا آقا کون ہے شہر کے بیوپاری میرے بارے میں صرف اتنا جانتے تھے کہ میرے پاس کہیں سے غیر قانونی مال آتا ہے جو میں شاید کمیشن پر منڈی میں پھیلا دیتا ہوں کسٹم افسر سے اطلاع ملنے پر میں نے اپنے آدمی سکندر کو پہلے یہ ہدایت دی تھی کہ ورڈی مل کے قریب رہنے والے خلاصی کو جلد از جلد ملک سے باہر روانہ کر دیں لیکن بعد میں مجھے اپنا یہ اقدام ایک مکانہ محسوس ہوا وہ خلاصی میری بوٹ اور ایک دو قرائے کے آدمیوں سے واقف تھا اور یہ سب میری ذات اور میرے ہاس گرکوں سے بھی قطعی آشنا نہیں تھے ایسی صورت میں اتنا ہی کافی تھا کہ آئندہ اس خلاصی کو استعمال نہ کیا جائے لہٰذا میں نے اسے باہر بھیجوانے کا ارادہ ترک کر دیا سائل کشتی کا معاملہ جب تک چلتا رہا میں نے احتیاط جاری رکھی کسٹم والے بھاگ توڑ کے باوجود بھی سائل کے مالی کا سراغ نہ لگا سکے اور یہ معاملہ سردہانے کی زینت بن گیا تین ماہ کے مسلسل جموت میں حالات کا دھارہ مسلسل میرے ہلافی رہا میں جوہ میں لمبی لمبی رقمیں ہارتا رہا آمدنی کے ذرائب مسدود تھے اسٹاف اور دفتر کی بھاری تنہائیں بقائدگی سے دی جارہی تھی سائل کا معاملہ دب جانے کے نمے روز حلیش کے علاقے سے میں نے ایک بڑی کھیپ منگوائی اور پورانے فیصلے کے تحت پورا مال کا کھلا سودا کیا اس کے تحت کیرے سمندر میں مال میری کشتی سے بیوپاری کی بوٹ میں لادے جانے کے بعد میرا رسک ہتم ہو جاتا تھا جہاں تک معاہدے کا تعلق تھا یہ سودا بہت خوبی مکمل ہو گیا مگر بیوپاری کی کشتی سائل علاقے کے قریب گشتی پولیس کی نظروں میں آ گئی اور دھر لی گئی بیوپاری اتنے بڑے نقصان کو نہ سہ سکا اور بدہہدی پر اتر آیا میں نے کئی باثر افراد کو درمیان میں ڈالا لیکن اس سے ایک پیسہ بھی وصول نہ کر سکا آنے والے دن میرے لئے کٹھین تھے بار بار میرا مال پکڑا جانے لگا میں ہر وقت پریشان اور کوئیہ کوئی رہنے لگا عام حالات میں کبھی مجھے تنہائی کا اتنے احساس نہیں ہوا تھا لیکن اب میں خود کو اس بھور میں بلکل تنہا اور بیار و مددکار میں حسوس کرنے لگا میرے ساتوں آدمی میرے جان نصار تھے لیکن میرے اور ان کے درمیان رتبے کی حلی جس بری طرح حائل تھی کہ میں اپنے مسائل پر ان سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتا تھا رہ گی سوزی تو وہ میرے سیکیارٹی بھی تھی اور داشتہ بھی میں نے جس بنا پر اس کو اپنے قرب کے لئے مندعب کیا وہ اس کی کمکلی اور وفاداری ہی تھی وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی وہ اس کی موٹی عقل کے لئے میرے نازک مسائل نقابل فہمتے ایسے میں کئی بار شدت کے ساتھ کلنار مجھے یاد آئی لاہور سے آنے کے بعد مجھے نہ تو اس کی کوئی خبر ملی اور نہ ہی میں اسے کسی طرح رابطہ قائم کر سکا یہ میری کھلی ہی معاقت ہی تھی کہ طویل عرصے تک اسے قریبی تعلقات رکھنے کے باوجود میں اس کے پتے سے نواقف تھا نہ اکبر کے سوا اسے ملاقات کا کوئی ذریعہ میرے سامنے تھا ایک بار میں نے محوم سی امید کے سارے اکبر کو ہت بھی لکھا لیکن انہوں ڈاکھانے کی مہار کے ساتھ واپس آ گیا جس سے ایسی قدر معلوم ہو سکا کہ وہ پرانا گھر چھوڑ چکا ہے ان دنوں بس شراب ملے ذہنی سکون پہنچاتی تھی میرے اس رفیق نے کبھی مجھے دھوکنا دیا اس کے ہر جامل لذت اور سکون کی ایک نئی دنیا بری منتظر رہتی تھی ریس اور کماروازی کے صدب ہار شوک میری چنجلات کا سبب بنتے جا رہے تھے میری ذہنی حالت شاید ایسی ابتر تھی کہ ہر کھیل میں شکست میرا مقدر بنتی ریس میں میرے منتحی کیاوے گھوڑے ہمیشہ آخری نمبر پر ہوتے یا ریس کے دوران زخمی ہو کر بھڑک جاتے ایک روز میرے گھر پر جوے کی سر گرم میفل جمی ہوئی تھی سوزی مستعدی کے ساتھ میرے مہمانوں کو شراف رام کر رہی تھی اور میں مد مقابل سے ہر بازی ہارتا جا رہا تھا چوتھی بازی پر میرے شریک نے ہتھیار ڈال دیئے اس میں آپ مزید ہارنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی تم میرے ساتھی رہو گے میں نے بھرائی ہوئی آباز میں کہا ہار میری ہوگی اور جیت میں تم میرے برابر کے شریک ہوگے ان شرائط پر کسی کو بھی کھیلنے سے انکار نہ ہوتا بروج کا اگلا گیم شروع ہوا سات بازیاں کھیلی گئیں لیکن کوئی فریق گیم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور جب وہ منحوس ٹیلی فون آیا تو میں پچھلی بازی ہار چکا تھا اس ہاتھ میں میری کارل قائم ہوئی تھی تمام کارڈ یہ یقین دلا رہے تھے کہ اس بار گیم میرا ہے میں ساتھوں ہاتھ لے رہا تھا کہ اچانک گھنٹی بجی سوزی نے فون اٹھایا اور فوراں ہی خبرائی ہوئی میری طرف آئی سر اہم کارل ہے اس کا لہجہ بدشکونی کا مصر تھا میں نے ہاتھ ہزورہ چھوڑا اور تیزی سے فون کی طرف لپکا دوسری طرف سے سکندر بول رہا تھا سر بازی الٹ گئی کسٹم والوں کو موٹر پارٹس کی تازہ کھیپ پر شبہ ہو گیا ہے اور کسٹم فورس نے کلیکٹر کی نگرانی میں آفیس کا محاصرہ کیا ہوئے ہیں دفتر میں کوئی ایسی دستاویس تو نہیں جس سے میری نشاندہ ہی ہو سکے میں نے اپنی آرہ کلود پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا سارا ریکارڈ وہیں ہے جلدی سے بولا ہم سخت خطرے میں گھر چکے ہیں فرم کو بھول جاؤ میں نے کامتی ہوئی آواز میں کہا اور پہلی فرصت میں شہر سے نکل جاؤ میرے اور تم سب کے بچاؤں کے لیے یہ ناکزیر ہو گیا ہے اوکے سر سلسلہ منقطع کر کے میں ٹیبل پر واپس آیا سب لوگ میری اڑی ہوئی رنگر دے کر پریشان تھے یہ آخری اور فیصلہ کن ہاتھ ہیں میں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے ان سے کہا میں اس وقت نکت ادائیگی نہیں کر سکوں گا یہ ہاتھ ہار گیا تو میرا یہ مکان پورے سازہ سامان سمیت فادر ٹیم کی ملکیت ہوگا حریف ٹیم اور اس سے دلچسپی رکھنے والوں کے چہرے دھمک اٹھے میرا آفر نقابل یقین تھا میرے مکان کی مالیت کسی طرح تین لاکھ سے کم نہیں تھی جبکہ اس وقت تک میں صرف ساٹھ ہزار ہارا تھا اب ایک بازی پر میری قسمت کا داروں مدار تھا ستر ہسی ہزار کی جیت یا سجے سجائے مکان سے محرومی میرے کارڈ بہترین تھے جیت یقینی نظر آ رہی تھی لیکن میں نے فاش غلطی کرتے ہوئے ساتھویں ہاتھ میں چال ڈمی کو دے دی اور بے خیالی میں ڈمی کے کھلے کارڈ پر نظر پڑی تو میرا دل کھوپڑی میں دھمکنے لگا اس ہاتھ میں کنٹریکٹ نہ بنا سکا آٹھ ہاتھ بہ آسانی بن کے مگر اس کے بعد فور ڈائیمنز کا کنٹریکٹ نہ بنا سکا جتنے والے کرسیوں سے اچھل پڑے میں نے شکست خوردہ انداز میں شراب کا آخری جام پیا تجوری سے ساری رقم سمیٹ کر ایک سوٹ کیس میں پھری اور سادہ کاغذ پر تحریر کے ذریعے اس مکان سے جتنے والوں کے حق میں دسپردار ہو کر بہر آ گیا کار میں سوزی میرے پہلوں میں موجود تھی جتنے والوں نے ازراح ہمدھر دی ولایتی وزکی کی چند بھتلیں ساتھ لانے کی اجازت دے دی تھی جو آواز کے ساتھ ڈیش پورٹ کے نچلے ہانے میں لڑک رہا تھا کلیفٹن برج اترنے کے بعد میں نے ویران اور سنسان چوراہے پر کار روکی سگرٹ کی نکافی روشنی میں سوٹ کیس سے دو نئے نوٹوں کی گھڑیاں نکال کر سوزی کو تھمائی اور اسے کار سے نکل جانے کے لئے کہا میں چلی جاؤں وہ حیرت سے حکلاتے ہوئے بولی میں کہاں جاؤں گی سر میں تلخ ہنداز میں ہنسا اور بے رحمانہ لہجے میں بولا میں اب لکپتی نئی را سوزی تمہارا بوچ میرے لئے اٹھانا مشکل ہوگا وہ فون سکندر کا تھا آج کسٹم والوں نے دفتر پر چھاپا مارا ہے اس وقت تک وہ وہاں رنگ کھرج کر ان درامت کی ہوئے آٹو پارٹس کی اصلیت جان چکے ہوں گے جو دراصل سونے کے ڈھلے ہوئے ہیں میرا کاروبار تباہ ہو گیا مکان میں جوہے میں ہار گیا اب سوٹ کیس کے چند ہزار روپے ہی میری کلپ پونجی ہیں میں نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ روپوش ہو کر اپنی جان بچائیں تم بھی آج رات کسی ہوتل میں گزار کر اپنے گھر لوٹ جاؤ یہ بھول جانا کہ تم کبھی میری ملازم بھی تھی وانا بدبختی تمہیں سرکاری مہمان خانے کی میرے رحم سلاحوں کے پیچھے پہنچا دے گی جاؤ اچھی بچی اتر جاؤ تمہاری خدمات کو میں کبھی بھلانا سکوں گا وہ حیرہ سے مو پھاڑے میری کہانی سنتی رہی جب میں نے آخری بار اس کا رخصار تھپتپایا تو وہ ہلکی سی چیخ مار کا میرے سینے سے آ لگی اور اس طرح بلک کا روپڑی جیسے مجھ سے علاق ہوتے ہوئے بہت کوئی یتیم محسوس کر رہی ہوں میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے دلاسہ دیا اور وہ بدنصیب لڑکی سات سال کی طبیل رفاقت کے بعد کلیفٹن برش کے اس ویران اور خابدیدہ چوراہے پر میری کار سے اتر گئی میں نے ہاتھ لہر آتے ہوئے کار فریرر ہال کی طرف بڑھا دی اگلی پلیس پوسٹ پر پہنچ کر میں نے سر گھمایا دو تاروں کی مدم چھاؤں میں ایک تاریخ نسبانی حیولہ وہاں موجود تھا جہاں سوزی مجھ سے جدا ہوئی تھی میں اس وقت خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہا تھا میرے وجود پر بے وزنی کسی کیفیت تاری تھی اور ذہن میں بے نام سا سناڈا گونچ رہا تھا کئی بار میں شہر کے بڑے بڑے ہوتلوں کے سامنے سے گزرا لیکن گرفتاری کے حوف سے کہیں کا روخ نہ کر سکا مجھے یقین تھا کہ پولیس میری تلاش میں شہر کا ایک ایک کونہ سنگتی پھر رہی ہوگی میں گھنٹوں تک شہر میں بے مقصد گھومتا رہا کوئنز روڈ پر ایک جگہ میں نے کار روکی اور پرانی نمبر پلیٹ اتار کر چھاڑیوں میں پھینکتی اور کار میں موجود جالی نمبر پلیٹیں لگا لی اب کمزکم کار کے نمبروں کے سہارے پولیس مجھے تلاش نہیں کر سکتی تھی اور میں اپنی پند نصیبی کی یہ رات نسبتا سکون سے گزار سکتا تھا آخر کار میں نے رات ائرپورٹ پر گزارنے کا فیصلہ کیا وہ منگل کی رات تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اس رات ائرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کا حاصل حجوم رہتا ہے میں اپنی کار کہیں بھی پارک کر کے وہ پوری رات بہ آسانی لوگوں کے حجوم میں گزار سکتا تھا جو ہی میں سٹار گیٹ پر پہنچا مان میری نگاہ پولیس کی بھاری جمعیت اور رکی ہوئی گاڑیوں پر پڑی پولیس ائرپورٹ کی ناکہ بندی کر چکی تھی اور ادھر جانے والی ہر کار کی تلاشی لی جا رہی تھی میں نے پورتی کے ساتھ کار کی انڈیکیٹر لائٹ بند کی اور سیدھا ہائیوے پر ہو لیا لیکن کوئی پولیس آفیسر میری یہ مشکوک حرکت دیکھ چکا تھا وہ اس نے مجھے روکنے کے لیے زور سے وسل بچائیں میرے ہاتھ پیر پھول گئے اور میں نے کار کی تمام روشنیاں گل کر کے رفتار بڑھا دی چاندھی ثانیوں میں مجھے اقب میں کئی روشنیاں اپنی طرف بڑھتی نظر آئیں ساتھی پولیس کی کار کا تیز سائرن میرے منتشر احساب پر ہتھ ہوڑے برسانے لگا میری کار کا جاندار انجن اس وقت پوری طرح میری مدد کر رہا تھا میرے لئے ایسی سنسنی خیص صورتحال سے دوچار ہونے کا وہ پہلا موقع تھا میں سڑک کی ناہمواری کی پرواہ کیے بغیر تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا ملیر ہارٹ کے نزدیک مجھے ریلوے کراسنگ کا پھاٹک بند نظر آیا ایک ڈیزل انجن تیز شور مچاتا دھیمے دھیمے مین لائن سے لوکل ٹرین ڈریک کی طرف جا رہا تھا میں نے بریکوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اپنی کار موڈل کالونی کو جانے والی سڑک پر ڈال دی کافی آگے نکلنے کے بعد میں نے پولیس کار کے سائرن کا شور سنا اور آقابی آئینے میں کئی روشنیاں بھی چمکتی نظر آئیں میں برک رفتاری کے ساتھ بڑھتا ہی رہا پھر میں نے کنٹونمنٹ ایریا میں داخل ہونے سے پہلے صرف ہیڈ لائٹس روشن کر لی تاکہ وہاں کے گشتی دستے کو کسی شباہ کا موقعہ مل سکے اور میرے حساب پر شدید کھچاو تاری تھا پیچھے پولیس تھی اور آگے والے سائرن کے شور سے مشکوک ہو کر مجھے رکھ سکتے تھے تھوڑی دیر میں میرا رخ اس راستے کی طرف تھا جیسے گزر کر میں سنیٹوریوم اور پر یونیورسٹی روڈ جا نکلتا یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ ہوئی تک کسی نے میرا راستہ نہیں رکا تھا پھر میں کنٹونمنٹ ایریا کے آخری حصے پر جا پہنچا پولیس سائرن کا شور اب بہت دور گونج رہا تھا ہو سکتا ہے یہ میری ہی خوفزدہ ذہن کا وہم ہو اور پولیس والے کنٹونمنٹ ایریا میں پوری قوت سے سائرن بجاتے رہنے کی جرت نہ کر سکے ہوں اور خاموشی سے میرا تاکب کر رہے ہوں چیک پوسٹ پر ایک سنتری میرے قریب آیا میں نے یہاں جھوٹ کا سہارا لیا اور اسے بتایا کہ دن کے وقت میں میجر فلان کے پاس آیا تھا اور یونیورسٹی کیمپس میں میری رہائش ہے جہاں میری بیوی سخت بیمار ہے اس کا فون ملنے پر میں جلدی کے خیال سے اس طرف سے یونیورسٹی واپس جا رہا ہوں پھر میں ادھر سے صاف نکل گیا اپنی پیشی کی ضروریات کے تحت میں شہر کے چپے چپے سے واقع تھا جب میں کنٹری کلپ روڈ پر آیا تو پولیس کی جمعیت نہ جانے کہاں رہ چکی تھی وہ زمانے میں کنٹری کلپ روڈ سے صرف جیل روڈ ہی کی طرف نکلا جا سکتا تھا لیاقت آباد اور فیڈرل بی بی ایریا کو وہ سڑک سے ملانے والے پول تعمیر نہیں ہوئے تھے جبکہ میں شہر سے ہتھیل امکان دور ہی رہنا چاہتا تھا میں نے سبزی منڈی سے ذرا پہلے ٹرکوں کے بنائے ہوئے کچھے راستے پر گاڑی ڈال دی ایک قدیم گوٹ چند بغات اور پھر ندی سے گزرنے کے بعد میں دوبارہ سڑک پر آ نکلا یہ فیڈرل بی ایریا کی ایک متوسط آبادی تھی میرے لئے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں کدھر جاؤں میری کار کے ناکام تاکب کے بعد وائلیس کے مدد سے شاید پولیس کی مہم اور بھی سرگرم ہو چکی تھی ان حالات میں دانیستہ کوئی خطرہ مول لینا نہ اکبت اندیشی تھی جس کا میں مدھمل نہیں ہو سکتا تھا آخر کار میں منگو پیر کا رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا لیاکت آباد اور نازیم آباد کی ویران سڑکوں پر کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی اور میں مل ایریا اور پٹھان کالونی والی ندی سے ہو کر حبدیدہ پہاڑوں کے دامن میں پھیلی ہوئی شفاق سڑک پر آ گیا میرا ارادہ تو گندک ملے کرم پانی کے چشمے پر پناہ لینے کا تھا لیکن میں راستے ہی میں درختوں سے گھرے اس طالع پر رکیا جہاں کئی پرانے مگرمچ پلے ہوئے ہیں اس وقت رات اپنے آخری سانسوں پر تھی مختصر سی بستی کے مقین کیہری نیند سوئے ہوئے تھے اور قانون کے محافظ بھی شاید پلس چوکی میں سو رہے تھے ان بیچاروں کے وہم کو مان میں بھی نہ ہوگا کہ ایک مفرور مرشم عذر کا رخ کر سکتا ہے چند آوارہ کتوں نے ہیٹ لیمپس کی روشنی پڑھنے پر کسل مندی کے ساتھ تبی دبی یہ تجاجی گھراہٹوں کے ساتھ میرا استقبال کیا اور انجن بند ہونے کے بعد وہ دوبارہ سو گئے میں نے اپنی کار ایسی جگہ کھڑی کی تھی جہاں وہ سڑک سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی کار کے دروازے مکفل کر کے میں شراب کی ایک بوتلی مڑا تو اچانک ایک ہاتھ سکتی کے ساتھ میرے داہے نے کندے پر جم کیا میں نے بہ مشکل اپنی چیخ ضبط کی اور اچھل کر گھوما تو بسیدہ گدڑی میں ملبوس ایک دراز کامت برریش اور کبھی شخص کو اپنی مقابل موجود پایا اپنے خوف پر قابو پاتے ہی میں نے سخت لہجے میں اسے سوال کیا کیا بات ہے بات وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھے رکھے زور سے ہنسا ہور اندھیرے میں اس کے سفید سفید دانتوں کی کتاریں چمک اٹھیں تیری آواز کیوں کام پر رہی ہے میری آواز میں اس کے ہنسنے پر بوکھلا گیا میری آواز تو نہیں کام پر رہی تیری بیشانی پر مقدر کی سیاہی چمک رہی ہے وہ سنجیدہ اور کھمبیر لہجے میں بولا قانون سے فرار ہونے والے ایک نہ ایک دن تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اس کا لہجہ اتنا اٹل اور پرائتمات تھا کہ میری مضاحمت دم دوڑ گئی اور میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا مجذوب اور درویش صفت لوگوں سے اللہ شعوری طور پر بہت زیادہ متاثر تھا گو میں خود کبھی اس ادھام پرستی کا شکار نہیں ہوا تھا لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں سے واقف تھا جو فقیروں کی ہدایت پر ریس و سٹے کے سارے رات و رات لک پتی بن چکے تھے تیرے سانسوں سے شراب کی بھو آ رہی ہے وہ نفرت امیس لہجے میں بولا اگر تو نادیدہ عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو مقدس حدود سے باہری رہنا ہوگا نادیدہ اتاب میں نے آشتہ سے دھوڑایا ہاں اس دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو گنے گار آنکھوں سے اچھل رہتی ہیں مگر یاد رکھ ہر وہ چیز جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے وہ موجود ہے مگر اسے دیکھنے کے لئے ریاض درکار ہوتا ہے یہ کہہ کر وہ جانے کے لئے پلٹا مگر میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا بابا مجھے کوئی ایسی طاقت عطا کر دو جس کے ذریعے میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکوں میں زندگی کا تاقب کرتے کرتے بہت تھک گیا ہوں اور اب کسی گمنام کوشے میں روپوش ہو کر زندگی گزانا چاہتا ہوں تیرا باطن میرے سامنے کھلے کتاب ہے میں پاپیوں کو کبھی فیض نہیں پہنچاتا یہ کہہ کر اس نے چھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور درختوں کی اوٹ میں مڑ گیا چند ثانی تو میں ہکا بکا کھڑا رہا پھر اس کے روپوش ہوتے ہی آگے بڑھا لیکن درختوں کے اس طرف میدان میں دور دور تک سرناٹا پھیلاوا تھا اور درویش پر اصرار طریقے پر نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا رات کے باقی ماندہ لمحات میں نے ان اطراف کی حاک چھانتے ہوئے گزار دیئے میں نے ذہن میں رہ رہ کر اس درویش کی بات سار اُبھار رہی تھی انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ موجود ہے جن بھوت پریت بد روحیں انسان ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کی موجودگی بے شمار انسانوں کے تجربات سے ثابت ہے لیکن اکثریت ان کو دیکھ نہیں پاتی کوہ کاف کی پریان سلمانی ٹوپی انکا یہ سب یقیناً موجود ہوں گی ورنہ انسان ان کے بارے میں کیوں سوچتا ان سے مطالق کہانیاں اور روایتیں کیوں جنم لیتی عمرو ایار کی تلسماتی زمبیل بھی ضرور ہوگی پھر ان سب کے علاوہ بشمار موجزے اور موجزاتی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا مقدس اور آسمانی کتابوں سے ثابت ہے مگر ہر قصو ناقص ان کے وجود سے لائلم ہے اور میرے ذہن میں بچپن سے پارس پتھر اور کیمیا کی کہانیاں موجود تھیں یہ تصورات میرے لا شعور کی گہرائیوں میں ایسے پیوست تھے کہ میں کسی بھی مرحلے پر ان کو فراموش نہ کر سکا مجھے احساس رہا کہ یہ موجود ہیں کہاں اور کیسے یہ مجھے علم نہیں تھا اور میں نے برہا ایسی پرسرار اور غیر مرائی قوتوں کے بارے میں بھی سوچا تھا جن کی تذکیر کے بعد ہر اس کام کی انجمدہی پر قادر ہو جاتا جس کے بارے میں خواہش کرتا میرے فرار کی وہ پہلی رات انہی خیالات میں گزر گئی اسی طرح میں میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اب کار کو سینے سے لگائے پھرنا خطرناک ہے اور اس کے وجہ سے میں کہیں بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا تھا میں نے کار میں سے نوٹوں سے بھروا سوٹکیس نکالا اور دروازے مکفل کر کے چابی ایک طرف پھینکی اور موہ اندھیرے مارکٹ جانے والی پہلی باس میں بیٹھ گیا باس میں سفر کرتے ہوئے میری دانست میں کوئی ایسا خطرہ درپیش نہیں تھا جس کی بنا پر مجھے تشویش ہو باسور اطلو ہونے سے پہلے ہی لی مارکٹ جا پہنچی وہاں مزافات سے آنے والی بسوں سے دودھ کے برطند، سبزی کے بورے اور ٹوکرے وغیرہ اتارے جا رہے تھے میں نے کراچی کے زندگی کا یہ پہلو اس روز پہلی بار دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا پھر ٹراموے لائن سے گزر کر لی مارکٹ کے اگبی حصے کی طرف روانہ ہو گیا وہاں ایک سستے سے ہوتل کی طرف میرے قدم خود بہت اٹھ گئے وہاں بسوں کاملا، گدہ گاڑی بان اور اسی کماش کے دوسرے لوگ دھوہاں گلتی چائے کی پیالیاں اپنے میدوں میں انڈیل کر خود کو نئے دن کی جدو جہت کے لیے تیار کر رہے تھے ایک طرف وہ مٹی کے تیل کے چولے پر تازہ تازہ پوریاں بن رہی تھی جن کی بھوز سے میری بھوک جاگ اٹھی تھی میں ہوتل میں جا بیٹھا آس پاس کی کئی میزوں پر لمبے لمبے بالوں اور عجیب و غریب لباس والے ہپے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض سفید فارم میز پر سر رکھے یوں اونگ یا سو رہے تھے جیسے پچھلی شب انہوں نے اسے مختصر سی میز پر گزاری ہو دوسرے قدرے ہشاش بشاش نظر آ رہے تھے میرے آرڈر پر ہوتل کے ملازم نے پوریوں اور چائے پر مشتمل ناشتہ میز پر سجا دیا ابھی میں نے پہلا ہی لکمہ لیا تھا کہ پائے در پہ سریلی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں میں ہوت بڑھا کر میز سے اٹھا تو ہوتل کی ایک میز پر انگتی ہوئی سفید پام ہپی لڑکی اچھل اچھل کر کرپ کی عالم میں یوں چکھ رہی تھی جیسے کوئی اسے زبا کیے دے رہا اس کی یاد اکھلی آنکھوں میں بے نام سی ویرانی ناش رہی تھی ان آنکھوں میں زندگی کی چمک کا نام گناہ تھی مان ہوتل کا مالک کاؤنٹر سے نکل کر دانت پیستا ہوا اس کی طرف لپکا لڑکی نے اسے دیکھتی اپنے بائیں شانے سے مردانہ بششٹ کی آستین سرکائی اور اپنا بازو اس کے سامنے پھیلا دیا ہوتل کے مالک نے فہش گالیاں دے کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے بے دردی سے کینشتا ہوا ہوتل سے باہر لے گیا وہاں پہنچ کر اس نے لڑکی کو زور سے دھکا دیا اور وہ چکتی ہوئی زمین پر گر گئی لڑکی کے ساتھ ہی سفید فام ہپی خاموشی اور لطالقی کے ساتھ یہ سارا کھیل دیکھتے رہے یہ قصہ میرے سمجھ میں نہ آسکا تھا بظاہر ہوتل کے مالک کا رویہ جا رہا نہ تھا اور وہ لڑکی مظلوم لگ رہی تھی نہ جانے اس بیچاری کو کیا تکلیف لاحق تھی لیکن ہوتل والے نے کوئی باز برس کیا بغیر اسے باہر نکال پھینکا تھا مجھ سے نہ رہا گیا اور میں ناشتہ چھوڑ کر باہر پڑی ہوئی لڑکی کے قریب پہنچا وہ تقریبا نزہ اور بہوشی کے عالم میں نیچے پڑی کراہ رہی تھی اور اس کے قرد کہیں تماشا ہی جمع ہو گئے تھے میں نے اسدگی سے لڑکی کا چانہ ہی لایا لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا میرا ہمدردانہ رویہ دے کر ایک ہیپی لڑکا تیزی کے ساتھ میری طرف آیا اور ہاتھ پھیلا کر بے باقانہ انداز میں بولا چیریٹی چیریٹی فار ہر لائف میں اس کی بات نہ سمجھ سکا آخر لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے وہ حیرات کیوں مانگ رہا تھا اسے کیا بیماری ہے میں نے شستہ انگریزی میں اسے سوال کیا حیرات دینی ہے تو دو بیس نہ کرو بس یہ تھوڑی ہی دیر کی مہمان ہے وہ مو بنا کر رکھائی سے بولا میں نے پانچ روپے کا نوٹ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا جسے دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ایک دروازے پر بڑے بڑے حروف میں پرائیوٹ لکھا ہوا تھا اپنے فطری تجسس کے تحت میں بھی اس لڑکے کے ساتھ اندر چلا گیا وہاں ایک چار روپائی اور چند کرسیوں کے قریبی چھوٹی سی علماری بھی موجود تھی ہیپی نے بے ہوش لڑکی کو چار روپائی پر لٹا دیا اسی وقت ہوتل والا بھی زیرے لب کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا وہاں آیا لڑکے نے جھٹ پانچ کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا ہوتل والے نے دو روپے اسے لٹا دیے اور علماری کی طرف بڑھتے ہوئے مجھ سے بولا ساب اس حرامزادی سے بولو اب ادھر سے دفع ہو جائے ادھر مر گئی تو پلیس بلاوجہ اپنا دھندہ خراب کرے گی آخر اسے مرز کیا ہے میں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکا تھا ہوگا کیا وہ ایک بوتل سے کوئی سیال شیشے کی سننچ میں بھرتابہ بولا یہ سب مفتق ہو رہے ہیں سالوں کو دن میں مارفیا کے تین انجیکشن نہ ملے تو سسک سسک کر مر جائیں گے مگر پیسہ ایک نہیں رکھتے ہاں معاملہ میں نے سمجھ میں آیا ہوتل والے نے بڑی بے دلی سے لڑکی کے بازو میں سننچ کی سوئی اتار دی اور سارا سیال اس کی رگوں میں پہنچا دیا میں نے قریب سے دیکھا لڑکی کے پورے بازو پر سوئیوں کے بے شمار ننے منے داگ نمائیا ہے ہوتل والا لا پروائیان انداز میں علماری مقفل کر کے واپس لوڑ گیا چند سیکنڈ کے بعد لڑکی نے آنکھیں کھولی اور بالکل چاکو چوبند چار بھائی سے اٹھ کڑی ہوئی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ذرا دیر پہلے نزا کے عالم میں سسک رہی تھی ان صاحب نے تمہارے لئے پانچ روپے کی حیرات دی تھی ہپی لڑکی نے ایمانداری سے باقی ماندہ دو روپے اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے میرے بارے میں کہا لڑکی کے چہرے پر اس وقت زندگی کی بھرپور چمک نمائیا تھی اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے احسان مندی کے ساتھ مجھے دیکھا اور دیمی آواز میں بولی کیا آپ مزید ایک روپے میں مجھے خریدنا پسند کریں گے تاکہ میں دوپہر میں دوسرا انجیکشن لے کر آج کا دن سکون سے گزار سکوں میں نے حیرت اور ملامت بھری نظروں سے اس جسم فروش نوجوان لڑکی کو گھورا اور مزید ایک روپے آس کو دے کر باہر آ گیا جہاں ناشتہ میرے منتظر تھا وہ لڑکی اس کمرے سے ٹیل تیوی باہر آئی اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی اسے دوبارہ وہاں بیٹھتے دیکھ کر ہٹل والا ہتنک تیوروں کے ساتھ اس کی طرف لپکا اسی وقت لڑکی نے تین روپے چھٹکی میں دبا کر اسے دکھائے اور وہ سر جھکا کر واپس کاؤنٹر با چلا گیا ناشتے کے دوران میں نے دیکھا کہ بیشتر ہپی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ امید پوری نگاہوں سے میری طرف بار بار دیکھ رہے تھے ان سے گلو خلاصی کے لیے میں نے ان کی طرف توجہ دینی ترک کر دی ناشتہ ہتم کیا اور پیسے ادا کر کے باہر آ گیا میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس سوٹ کیس کو کہیں محفوظ کرنا تھا جس میں میری کلپ موجی موجود تھی اس کی وجہ سے میں پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا تھا میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں کراچی سے باہر نہ جاؤں اور یہی رہتے ہوئے خود کو پولیس کی دست برس سے بچاؤں لی مارکٹ کے قربہ جوار میں گھومتے ہوئے اخر کار مجھے ایک تدبیر سوجی گئی میں نے بازار سے سلے سلائے کرتے باجاموں کے کئی جوڑے خرید کر ایک نئے سوٹ کیس میں ڈالے اور ایک گھٹیا سے ہوتل میں جا پہنچا کمرے کا کرایا پانچ سر پہ روزانہ تھا اس گندے کمرے میں شاید عام حالات میں میں تھوکنا بھی پسند نہ کرتا لیکن اب میں وہاں رہنے پر مجبور تھا پولیس یا شناسہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں گے کہ میں کسی ایسی جگہ پناہ لوں گا نہاں دھو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور ملازم سے تازہ اخبار مگوایا پہلے ہی صفحے پر چلی سرخیوں میں کسٹم والوں کے کامیاب چھاپے کی خبر تھی سکندر شہر سے فرار کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور پولیس کو توقع تھی کہ وہ بہت جلد اس بین الاقوامی گیروہ کے سرگنا تک جا پہنچے گی تفتیش کے سسلے میں پولیس پوری رازداری سے کام لے رہی تھی اور اخبار والوں نے اپنے طور پر سونا سمکل کرنے کے اس نیرالے طریقے پر دل کھول کر کیا سرائیاں کی تھی اور کسٹم والوں پر بھی کھلی تنقید کی تھی جن کے ہاتھوں سے غیر قانونی سونا گزر کر ملک میں آتا رہا بین الاقوامی گیروہ کی ترقیب پڑھ کر میں بے اختیار مسکورہ اٹھا مجھے اس بات پر فخر کا احساس ہوا کہ میری ذہنی صلاحیتوں نے پولیس کو غلط راستے پر ڈالا ہوا تھا اسی خبر کے نیچے ایک اور سبھی متعلقہ سرخی تھی ائرپورٹ سے ایک مشکوک کار کے تاقب اور فرار کی سنسنی خائص کہانی پولیس نے مفرور کار کے بارے میں کسی قسم کی رائے ذنی سے انکار کیا تھا شام کے وقت میں سادہ شیشوں کی اینک اور ٹوپی لگا کر کرتے پا جامے میں ہوتل سے بائے نکلا مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں میری حرکات و سکنات ہوتل والوں کو میرے مطالق چوبہ میں مبتلا نہ کر دیں میں گیارہ دن تک اس غلیز ہوتل میں مقیم رہا اس دنان میں میرے چہرے پر خس خسی داڑی بھی اگائی تھی اور میری شنافت بظاہر ناممکن ہو کر رہ گئی تھی میں دن بھر ہوتل سے بائے رہتا تھا اور رات میں ہموشی سے اپنے کمرے میں سو جاتا تھا شراب اور جوے کی عادتوں نے اس عرصے میں مجھے بہت پریشان کیا شراب تو خیر میں بائری پیتا تھا لیکن اپنے میار کا جوہ کھلنے کا کوئی موقع نہ مل سکا اس دنان میں تین مرتبہ منگو پیر بھی گیا لیکن اس گدڑی پوش فقیر کا کئی سراخ نہ مل سکا جو مجھے فرار کی پہلی رات وہاں ملا تھا باروی دن اخبار میں میرے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر تھی پولیس نے میرے فرار کے اگلے ہی روز منگو پیر کے علاقے سے جالی نمبرو والی کار برامت کر لی تھی اب اس کا خیال تھا کہ مبینا سرگنا ملک سے فرار ہو چکا ہے یہ خبر پڑھ کر میں نے اتمنان کا گہرا سانس لیا اور سوچا کیا مجھے اپنی بدلی ہوئی وضع قداز مانی چاہیے اس بارے میں میں نے ستار سیڑ سے ملنے کا فیصلہ کیا ان دنوں اس کی فرم ساؤت نیپر روڈ پر واقعہ تھی میں نے ہوتل سے اتر کر ملٹن مارکٹ جانے والی ٹرام پکڑ لی اور ذراہی دیرے میں ٹینسو ہال جا اترا میں نے مخالف سمت کی فٹ پاس سے گزرتے ہوئے ستار سیڑ کی فرم پر نظر ڈالی میک پر پھر اپنے اقدام کے بارے میں سوچا اول تو مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے پہچان لے گا اور وہ پہچان بھی لیتا تو پولیس کو بخبر کرنے کی کمینگی ہر غص نہ کرتا مغفیس میں داخل ہوا تو ایک سیلز مین میری طرف متوجہ ہوا لیکن میں اندرونی حصے میں ستار سیڑ کی میز کی طرف بڑھتا چلا گیا اسلام علیکم میں نے اس کے سامنے رکھ کر بلند آواز میں کہا اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چونک کر نظریں اٹھائیں اور سوالی انداز میں میری طرف دیکھنے لگا مجھے بہترین قسم کے ڈور لوگ کی ایک بڑی تعداد ارکار ہے میں نے جلدی سے کہا وہ جس انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے چہرے پر کوئی خاص بات دیکھ چکا ہے اور اب اپنا حافظہ کرید رہا ہے تشریف رکھی اس نے علچہ نامیس لہجے میں کہا آپ کو کتنی تعداد کی ضرورت ہے مجھے بہترین قسم کے ڈور لوگ کی ایک بڑی تعداد ارکار ہے میں نے جلدی سے کہا وہ جس انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے چہرے پر کوئی خاص بات دیکھ چکا ہے اور اب اپنا حافظہ کرید رہا ہے تشریف رکھیے اس نے علچہ نامیس لہجے میں کہا آپ کو کتنی تعداد کی ضرورت ہے ساٹھ درجن کے قریب میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا آئیے اوپر کیبر میں چلیں اس نے اچانک اٹھتے ہوئے کہا اور مجھے اس کی تقلید کرنی پڑی وہ کیبر ستار سیٹ کی آرام گاہ تھا جہاں وہ دوپیر کے کھانے کے بعد کیلولا کیا کرتا تھا وہاں بڑا فرشی کلین پیچھاوا تھا جس پر کئی تپائیاں اور ڈیسک رکھے ہوئے تھے ستار سیٹ نے ایک منازم کو کچھ تالوں کے نمونے لانے کی ہدایت کی اور خود غیر ارادی طور پر ایک ڈیسک سے تاشوں کی کٹی نکال کر پتوں کو اوپر نیچے کرنے لگا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیا آپ کو یہ تالے کہیں سپلائی کرنے ستار کے چہرے سے اب الچندور ہو چکی تھی نہیں مجھے کوئٹے میں سرکاری دفاتیر کی تعمیر کا ایک بڑا ٹھیکہ ملا ہوئے یہ سارے تالے اسی سسلے میں درکار ہیں میں نے رکھ کر کہا ہول سیل میں آپ کے میار کا ایک تالہ اکیس بائیس روپے سے کم نہیں ملے گا وہ سوچتے ہوئے بولا پھر کئی قسم کے تالے سامنے آ گئے اور ہم ان کے بارے میں گفتگو کرنے لگے باتوں ہی باتوں میں ستار سیٹ نے اپنی ہاتھ میں تھامی ہوئی تاشوں کی گڑی کالین پر سیدھی رکھ دی ہماری گفتگو اچھاری رہی لیکن میرا ذہن تاش کی گڑی میں الچھارا ہوا تھا وہاں سب سے اوپر چڑیا کا ہلا میرا ممو چڑھا رہا تھا کئی بار میرا جی چاہا کہ گڑی اٹھاؤں مگر کسی خیال کے تحت بازی رہا پھر ستار سیٹ ایک تالے کا سٹاک دیکھنے کے لیے کچھ کاغذات کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے اس محلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گڑی اٹھا لی اور سرسری انداز میں اس کا جازہ لیتے ہوئے حکم کی بیگم سب سے اوپر کر کے وہ گڑی اسی طرح واپس کالین پر رکھ دی گڑی رکھ کر میں نے سر اوپر اٹھایا تو ستار سیٹ کو اپنی جانب نگنا دے کر سٹ پٹا گیا اس کے ہونٹوں پر مانی خیاس مسکورہت تھی اور آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھی شاید وہ شروع ہی سے میری بیچینی نوٹ کرتا رہا تھا اور اس ٹاک چیک کرنے کے بہانے اس نے خود مجھے موقع فراہم کیا تھا میں نے اپنی کمزوری پر دلے دل میں لانت بھیجی مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا میرے سارے شناسہ اس بات سے واقف تھے کہ میں شعوری اور لا شعوری طور پر ہمیشہ بند گڑی میں حکم کی بیگم سب سے نیچے لگانے کا عادی ہوں اور ستار سیٹ نے شاید میرے بارے میں اپنے شبا کی تصدیق کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا میں نے سوچا کہ یا وہ زور کا کہہ کہہ لگا کر بتائے گا کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے مگر کئی سیکنڈ تک میری طرف دیکھنے کے بعد وہ پھر تالوں کے موضوع پر آ گیا اس کے نقابل فہم رویہ نے مجھے سخت دلچن میں ڈال دیا نہ جانے اس خبیز کے کیا منصوبے تھے یہ بات تو کافی حد تک یقینی تھی کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے میں نے جلدی جلدی ساری بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا جب سے مجھے اس کی جانب سے شبا ہوا تھا میں جلدی جلد اس کے دفتر سے نکل جانا چاہتا تھا جو مجھے اپنے لئے چوہے دان ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا اوپر والے کیبن سے نکلتے ہوئے ستار سیٹ میرے قریب آیا اور شانے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی آنا لہجے میں بولا سب در پائی یہ سالہ حکم کا ویگم تم کو مروا دے گا اور آج تو تم ادھر آیا ہے آئندہ نان سارے شہر کا پولیس تمہاری تلاش میں ہے کیا فائدہ تمہارے ساتھ ہم سالہ بھی مارا جائے گا آج کل ویسے ہی دھندا مندہ ہے میں نے پلٹ کر کہر بار نظروں سے سکھوڑا تمہیں دیکھتے ہی تمہیں شبا ہو گیا تھا شک تو پڑا تھا پر حکم کی بیگم نہ ہوتی تو کوئی مائی کا لال تم کو پہچانی سکتا تھا مطاریفی لہجے میں بولا ابھی یہ بولو کی کام کیا تھا دو چار سو کا ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں کاروبار کے مندے کا تذکرہ سنتے ہی خیال تھا کہ میں اسے کچھ رقم لینے آیا ہوں اور اسی اندیشے کے پیش نظر اس نے میرے بولنے سے قبل اپنی دانست میں ہوشیاری کرتے ہوئے دو چار سو کی پیشکش کارٹ ڈالی تھی سفدر کے دن ضرور بگڑ گئے ہیں ستار سیٹ مگر وہ بکاری نہیں ہے میں زہریلے لہجے میں کہہ کر سیڑھیاں ہتارتا چلا گیا میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ستار سیٹ کا موں نوچ لوں لیکن اس وقت کوئی ایسی حرکت اس وقت شام کے چھے بجرے تھے شہر کی ہنگامہ خیز زندگی دندلکوں میں ٹوٹ چلی تھی ستار سیٹ کے ذروعیے نے طبیعت ایسی بدمزہ کرتی تھی کہ میں سیدھا ہپیوں والے ہوتل کی طرف ہو لیا وہاں آج ایک تبدیلی نظر آئی تو کم سن ہپی لڑکے کہاکوں کو سامان پہنچا رہے تھے مجھے یقین تھا کہ ہوتل والے نے مارفیا اور دو وقت کی کھانے کے عوض ان کی جملہ حقوق ہریتنی ہوں گے ان دونوں کے علاوہ آج ہوتل میں کوئی لڑکی موجود نہیں تھی میں کچھ دیر تک ایک حالی میز پر بیٹھا سگرٹ پھوکتا رہا ریکارڈنگ کا تیز شور میری سماس سے بالا ہی بالا گزر رہا تھا اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ستار سیٹسز کے تحقیر آمیز روئیے کا انتقام کس طرح لوں مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سفید فارم خوب رو اور چوان لڑکی رنگ بھی رنگے لباس پہنے تقریباً دورتی ہوئی کاؤنٹر پر آئی اور اس کا سارا بدن پسینوں میں ڈوبا ہوا تھا اور چہرہ یرکان کے کسی مریض کی طرح زرد ہو رہا تھا اس لڑکی نے مٹھی میں دوئے چند روپے کاؤنٹر پر ڈالے اور ہوتل والا پھرتی کے ساتھ اسے لے کر اگوی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا چند منٹ بعد وہ لڑکی بلکل پر سکون اور نارمل ہارت میں باہر آئی اور ہوتل سے نکل گئی میں نے بھی کاؤنٹر پر آ کر جلدی سے پیسے ادا کی اور اس کے تاقب میں ہو لیا لی مارکیٹ کے تنگا سٹینڈ کے قریب آہرے کار میں اس کے قریب جا پہنچا اور اس کے پہلو با پہلو چلنے لگا اس نے سر کھما کر ایک بار بینیازی سے میری طرف دیکھا اور لا تعلقی کے انداز میں آگے بڑھتی رہے آج کی رات کیا تم میرا مہمان بننا پسند کرو گی میں نے شہستہ انگریزی میں اسے سرگوشی کی جواں میں اس کا رویہ حاصل افضا نہیں تھا اس نے رکھ کر وہ ایک ثانی کے لیے مجھے گھورا پھر پوری قوت سے میرے موں پر تماشا رسید کرتے وہ گالیوں کو بہچھاڑ کر دی میں نے آسان خطا ہو گئے میں نے بھاگنا چاہا لیکن اس بے باق لڑکی نے میرا گریبان پکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گرد بے شمار راہ گیر جمع ہو گئے وہ لڑکی وہاں کھڑی غلیز ترین انگریزی کاریاں ایجاد کرتی رہی تماشا ہی مجھ پر برحمانہ فکر بازی کر رہے تھے اور میرا آباس نہ چلتا تھا کہ میں زمین میں تس جاتا یہ تماشا چند منٹ ہی جاری رہا دو پلیس والے بھیڑ چیرتے وست میں آئے اور کوئی پوچھ پکچ کیے بغیر ایک نے میری کردن دووچی اور دوسرے نے پیٹ میں دو تین کوسے لگائے تماشایوں میں سے ہی ایک ترجمان بھی پیدا ہو گیا جس کے ذریعے لڑکی نے پلیس والوں کو بتایا کہ میں اسے آگواہ کر کے اس کی عصمت دری کرنے کی نیت رکھتا تھا گواہی کے نام سے ترجمان سمیت ساری بھیڑ کھسک گئی اور پلیس والے مجھے پکڑ کر تھانے کی طرف لے چلے وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ آ رہی تھی پورے شہر کی پلیس کو کمیابی کے ساتھ دو ہفتے تک زیک دینے کے بعد میں خود ہی اپنی شامت کو دعوت دے بیٹھا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں چھانمین کے نتیجے میں پلیس میری اصلیہ سے آگاہ نہ ہو جائے میں نے راستے میں گڑ گڑا کر ان دونوں کو معقول رشوت کی پیشکش کی جس پر ان میں سے ایک کارویہ قدر نرم ہوا لیکن دوسرا احلاقیات کا کوئی مبلک معلوم ہوتا تھا اس نے میرا قریبان کئی بار اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ میرا دم سینے میں کٹنے لگا اور میں نے زبان بند کر کے خود کو حالات کے حوالے کر دیا وہ میرے زندگی کا تلہ تجربہ تھا میں خود کو ان کے تحقیر آمیز اور بیرحمانہ رویہ سے بچانے کے لیے بغیر مضامت کیے ان کے ہمرا تھانے کی طرف جا رہا تھا لیکن وہ دونوں سپاہی سفید فارم ہپی لڑکی پر اپنی غیرت مندی کا اظہار کرنے کے لیے کبھی مجھے دھمکی دے رہے تھے اور کبھی مجھے گالیوں سے نواز رہے تھے وہ ہپی لڑکی ان دونوں کی گھڑیا حرکات کا کوئی اثر لیا بغیر ساتھ چل رہی تھی آس بات سے گزرتے ہوئے راہ گیر چند ثانیوں کے لیے رکھ کر میری طرف دیکھتے جانتا چھپتے ہوئے تفسرے کرتے یا چست فکرے کستے آگے نکل جاتے اپنی زلط پر میرا خون کسی آتش فشاں لاوے کی طرح کھول رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت ان دونوں سپائیوں کے ٹکڑے اڑا کر انہیں اس غیر انسانی سلوک کا مزہ چکھاؤں لیکن میں کچھ نہ کر سکا میرے زندگی میں پہلی بار پولیس نے میرے گربان پر ہاتھ ڈالا تھا مگر میں بیباس تھا آخر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ندامت پھرے لہجے میں اس ہپی لڑکی کو مخاطب کیا اس نے حکارت پھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور رکھے لہجے میں بولی کیا بات ہے جو کچھ ہوا اس پر مجھے سخت افسوس ہے ہموش چلتا ہے یا ابھی زبان کی کیڑے چھاڑوں ایک سپاہی نے میری گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے وسیلے لہجے میں کہا اس پار میں ضبط نہ کر سکا اور چلتے چلتے میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور میں کہر بار نظروں سے باری باری ان دونوں کو گھرنے لگا شاید میرا روئیہ ان کے لئے غیر متوقع تھا وہ ایک دم بکھلائے ہوئے نظر آنے لگے اور دوسرا سپاہی جلدی سے بولا اگر اب لڑکی سے بتمیزی کی تو اس نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا یہ میرا اور اس کا اپس کا معاملہ ہے میں گھرائیا تم دونوں مجھے بات کرنے سے نہیں رکھ سکتے یہ لڑکی شکایت کرے تو تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو وہ کچھ نہ بولے کچھ دیر کے سکوت کے بعد لڑکی نے میرے سوال کا جواب دیا تم غور خروس میں میرا قصور نہیں ہے میرے لہجے میں آپ بھی پشمانی نمائی تھی اس ہوتل میں آنے والی تم جیسی بہت سی لڑکیاں چنسیکوں کے عوض اپنا جسم فروت کرنے پر تلی رہتی ہیں تاکہ انہیں مقررہ وقت پر مارفیا کا انجیکشن میسر آسکے ملیس والوں کے سلوک سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تمہاری پہلی غلطی نہیں ہے وہ شاید تم جیسے آدھی مجرم کو خوب جانتے ہیں اور میں آدھی مجرموں سے سخت نفرت کرتی ہوں خاص طور پر احلاقی مجرموں سے وہ نشباز زلیل ہپی لڑکی مجھے احلاقیات کا درست دے رہی تھی جی تو یہ چاہا کہ پہلے اسے مارفیا کے استعمال کا احلاقی جواز دریافت کروں پھر سرعام اسے برہنہ کر کے پیٹ ڈالوں یہ تو ویشی ہیں میں نے صاف ستری انگریزی میں گفتگو برقرار رکھی تمہاری چمڑی سفید ہے اور میں انہوں کا ہم نسل ہوں یہ محض اپنی آبائی غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے تمہاری شکایت پر ایک چار سالہ معصوم بچے کے ساتھ بھی یہی سلوک کر سکتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں وہ چواب میں کچھ نہیں بولی دونوں سپاہیوں کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ میری ہڈیاں سرما کر دیتے بس وہ رہ رہ کر مجھے گھورے جا رہے تھے میری تمام گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی اس لئے مفہوم تو ان کے پلے نہ پڑ سکا مگر انہیں میرا اس لڑکی سے بولنا یوں گرا گزر رہا تھا جیسے وہ ان کی مشترکہ محبوبہ ہو اور میں ان کا رکیب ہوں خاتون میں عزتہ رات بھی ہوں اندازے کی ذرا سی گلتی کی بنا پر تم سے گستاہی کر بیٹھا میں صدقے دل سے معزت خواہ ہوں یہ معاملہ یہی رفع دفع کر تو تانے پہنچنے کے بعد میری مٹی اس طرح پلید کریں گے کہ تم دیکھ پاؤ تو مجھ پر رحم کھاؤ گی نہیں اس نے فیصلہ کا ان لہجے میں سار چھڑا کر کہا تم صورت ہی سے چھڑے وے بدماش لگتے ہو تمہاری گفتگو سے مکاری ٹپک رہی ہے میں ہرگز معاف نہیں کر سکتی اس کا رویہ حصلہ شکن تھا مجھے قیاد ہانے کی بے رحم صلاحی ہی اپنا مستقبل بنتی نظر آ رہی تھی پولیس مجھ سے میرے ماضی اور حال کے بارے میں تشدد آمیز باز برس کرے گی کب تک اس تشدد کو مرداش کروں گا وہ میرے نشاندہی پر لی مارکیٹ کی ہوتل میں میرے کمری کی تلاشی لیں گے تو انہیں نوٹوں سے برابا بریف کیس بھی مل جائے گا اور اس کے بعد اپنے ماضی کو کسی قیمت پر چھپانی سکوں گا میں نہیں خیالات میں کھویا تھانے جا پہنچا وہاں شرم و ہجام سیاری سفید فارم لڑکی کے دیدار کے لیے عملے کے لوگ جمع ہونے لگے اور میں ان کی نفردوں کا نشانہ بنتا رہا تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ تھانے کا انچارج علاقے کے گشت پر گیا ہوا ہے اس کی جگہ ایک اے ایسائی نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا دونوں سپاہی وہیں رہ گئے اور اے ایسائی نے مجھے اس لڑکی سمیت ایک تنگ سے کمرے میں پہنچا دی ہے جہاں ایک بوسیدہ بوئیز اور بینچ موجود تھی اے ایسائی نے لڑکی کو بینچ پر بیٹھنے کے لئے کہا تو وہ متضبضب نظر آنے لگی اپنے رسٹ واج پر ایک نظر ڈالی اور بولی میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی مجھے کسی کا انتظار ہے یہ ایسائی کے ساتھ گیر چہرے پر ہوشامدانہ مسکرہت پھیل گئی اور وہ بھونڈی انگریزی میں بولا انچارج صاحب بس آتے ہوں گے دراصل ان کی اجازت کے بغیر کوئی ایف آئی آر نہیں بنتی لڑکی کے چہرے پر نگواری کے آثار پیدا ہو گئے اور وہ بینچ پر بیٹھ گئی کیوں بے داڑی رکھ کر لوڑیوں کو چھوڑتا ہے ایسائی میرے پیٹ میں مکہ مارتے ہوئے تیز اور درشت لہجے میں بولا میں موزز آدمی ہوں اسے میری طرف سے غلط فہمی ہوئی ہے میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے بیبسی کے ساتھ کہا ہاں موزز آدمی تمہارا نام بتا کیا ہے وہ وسیدہ میز کے سر پر بیٹھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولا میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اس نے پہلی سوال میں میری دکتی رگ پکڑ لی تھی اور میرے بدن سے ٹھنڈا ٹھنڈا وسینا پوٹ پڑا تھا میں چند ثانی خاموش رہا پھر نپے تلے پورا اعتماد لہجے میں بولا میں کال ہی لاہور سے آیا ہوں یہاں پر وہاں کدھا رہتا ہے اس نے اس بار پنجابی میں پوچھا میں نے بلا توقف اکبر کا مزنگ والا پتہ دھورا دیا جہاں وہ کسی زمانے میں رہتا تھا وہ خاموش ہو کر ہپی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو بار پر گھڑی دیکھے جا رہی تھی اس کے چہرہ کا رنگ بھی زرد پڑتا جا رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے ننن مننے قطرے چمکنے لگے تھے آپ کا نام کیا میس انسپیکٹر نے آخرے کار لڑکی سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کر ہی لیا جاکولین میس جاکولین سمیت وہ مستربانہ آنداز میں پہلو بدلتے ہوئے بولی آپ کا تعلق کس ملک سے ہے یہ ایسای غیر مطالقہ گفتگو پر راغب نظر آ رہا تھا برطانیہ سے وہ بینیازی کے ساتھ بولی مجھے برطانیہ کے لوگ بہت پسند ہیں ان جیسے امن پسند اور ستھرے لوگ بہت کم ملتے ہیں میرے والد صاحب بھی انڈین پلیس فورس میں تھے انہیں اپنے افسر کی لڑکی بہت پسند تھی پھر ان دونوں نے شادی کر لی دوسری جنگ عظیم کے دوران میرے سوتیلے نانا کا تبادلہ رنگون ہوا تو میرے سوتیلی ماں ان کے ساتھ چلی گئیں میرے والد صاحب کو اس کی جدائی کا بہت ستمہ ہوا پھر انہوں نے میری ماں سے شادی کر لی سنا ہے میرے سوتیلی ماں آج کل برمنگم میں ایک بہت بڑا ریسٹوران چلا رہی ہیں ان کا نام میرے آنا تھا مگر میرے والد صاحب ہمیشہ میری کہہ کر ان کو آ آفیسر پلیس وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بین سے اٹھ گئی مجھے بہت ضروری کام ہے اور میں اب ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکھ سکتی اوہو وہ کھلا کر میں سے اتر گیا آپ اپنا بیان کلم بند کرا دیں اور اپنا پتہ دے دیں ضرورت ہوئی تو میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا نہیں مجھے اس وقت شاید شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے شخص سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ پولیس کے سبر آزمات طریقہ کار سے اکتا گئی تھی کہ قصہ ہی نپڑانے پر دلی ہوئی تھی ہوشی سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا دیکھا انسپیکٹر صاحب میں نہ کہتا تھا بک بک نہ کر وہ جھلا کر پنجابی میں بولا پھر لڑکی سے مخاطب ہو گیا آپ کو آئندہ کوئی زحمت نہ ہوگی بس ایک بار بیان دے دیں ہم ہو دیس بدماج سے اقبال جرم کرا لیں گے آپ تو اقبال جرم ضرور کرا لیں گے مگر یہ شخص بے قصور ہیں وہ تنزیہ لہجے میں بولی پھر میرے قریب آگئی مسٹر مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو زحمت ہوئی آئیے میں آپ کو گھر پہنچا دوں اس کا سینہ لوہار کی دھوکنی کی طرح چل رہا تھا اور زرد چہرہ پسینوں میں نہایا جا رہا تھا وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے رکتا ہی رہ گیا لیکن اس نے میرا ہاتھ تھاما اور تیزی کے ساتھ تھانے سے باہر نکلتی چلی آئی میں نے تمہارے ساتھ جو شریفانہ رویہ اختیار کیا ہے مجھے امید ہے کہ تم اس کا صلح اچھا ہی دوگے اس وقت مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے پوراں ایک ٹیکسی رکو میرے دل میں اس لڑکی کے لئے بیبنا عزت کا جذبہ امڑ آیا جس نے مجھے موت کے موں میں دھکیل کر خود ہی بھائی نکالا تھا میں نے اشارے سے ٹیکسی رکی مدروازہ کھول کر اکوی سیڈ پر جا گیری باسی کے پہلو میں جا بیٹھا لڑکی نے ہامتے ہوئے اب نے ہوتل کا نام لیا ساب نیچے اترو ہم ادھر نہیں جائے گا ٹرائیور سر کھما کر بولا میٹر سے روپیہ زیادہ لے لینا اس لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہے میں نے نرم نہچے میں کہا ہمارا بھی طبیعت خراب ہے نشہ ٹوٹ رہا ہے چلنا ہے تو چلو مگر ہم پہلے کھڑا سے اپنا کام کرے گا اس وقت سواری ملنا دشوار تھی باس کی شرط پرازی ہو گیا اور اس نے تیزی کے ساتھ ٹیکسی کھڑا کی تنگو تاریخ گلیوں میں گھسا دی یہ سفارہ ذرا ہی دیر جاری رہا اور ٹیکسی فٹ پات پر بنے ہوئے ایک گندے ہوتل کے سامنے جا رکھی جہاں فٹ پات کے سہارے بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور چند ملازم دوڑ دوڑ کر ڈرائیوروں کے آرڈر پورے کر رہے تھے ٹیکسی ڈرائیور نے انجن بند کر کے کھڑکی سے سار نکالا اور قریب سے گزرتے ہوئے بار والے کو بلا کر کہا جلدی سے ایک ڈبل چائے لاؤ ادھر پاسنجر کا طبیعت خراب ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے اسے کہو جلدی چلے ذرا بھی دیر ہوئی تو میں بلا وجہ ہوتل میں تماشا بن جاؤں گی وہ لڑکی پریشان لہجے میں بولی ڈرائیور نشہ باز ہے وہ نشہ پورا کیے بگر یہاں سے نہیں ہٹے گا وہ پہلو بدل کر مستاربانہ لہجے میں بولی وہ کتنا وقت لے گا میرا نشہ خود ٹوٹ رہا ہے اگر مجھے ذرا دیر اور مارفیا نہ مل سکی تو میں کسی کینچوے سے بھی بتر ہو جاؤں گی میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اسی وقت اب بار والا کھولتے ہوئے چائے نماز سیال کی پیالی لیایا وہاں اڑے مزہ آ گیا شیور بے سبری کے ساتھ پہلا کونٹ لے کر بڑھ بڑھ آیا یار چائے تو تم کہیں بھی پی سکتے تھے میں چڑھ کر بولا یہ سپیشل چائے صاحب تم بھی پیو اور اپنی میم کو بھی دو اس میں پوست کا ڈوٹا والا ہوئے وہ سرور میں آ کر کہنے لگا ادھر تو ہر خانہ خراب بولتا ہے کہ ہم پوست کا چائے پھلاتا ہے مگر اصلی مال پورے کراچی میں تین جگہ ملتا ہے ادھر لانڈی یا گرو مندر تمہارا ہوتل سے واپس آنے تک تو ہم کلٹی ہو جاتا میں خاموش ہو گیا ٹرائیوہ نے چائے ختم کر کے پیالی میں اٹھنی ڈالی اور اسے فٹ پات پر رکھ کر ٹیکسی آگے لیتا چلا گیا ٹیکسی سے اتر کر وہ لڑکی مجھے لیے اتنی تیزی سے ریاشی کمروں کی طرف لکھی جیسے ملکل موت اس کے تاقب میں ہو اس نے با مشکل اپنے کمرے کا تعلق ہولا اور اندر گزتے بستر پر جا کری اس کی حالت تو اس وقت بہت اپتر تھی سارا جسم پسینوں میں نہایا ہوا تھا سانس بے ترتیبی سے آ رہا تھا اور وہ ہاتھ پیروں پر راشہ ساتھ تاری تھا اس میں اس میں مارفیا کی شیشی اور سرنج موجود ہیں وہ اپنا پرس میری طرف پھینک کر پھسی پھسی آواز میں بولی مجھے فوراں دو سی سی کا انجیکشن چاہیے میں نے پرس کھول کر سرنج اور شیشی نکالی اور حیران نظروں سے اس کا جازہ لینے لگا شلدی کرو سور کے بچے وہ ہزیانی انداز میں چیخی میرا سارا بدن ٹوٹ رہا ہے اور اس کی آواز سے شدید نکاہت نمائی تھی وہ اپنی سورت سے اس وقت برسوں کی بیمار لگ رہی تھی اس نے ذرا ہی دیر قبل مجھ پر ایک احسان بھی کیا تھا مگر وہ تھی خوبصورت اس نے لی مارکیٹ میں میری پیشکش ٹھکرا کر میری انا کو ٹیس پہنچائی تھی اور اب وہ میرے رحم و کرم پر تھی وہ سانس ضرور لے رہی تھی مگر اس کا بدن کسی بے جان کھلونے کی طرح میرے رحم و کرم پر تھا میرا یہ قیاس درستی ثابت ہوا کہ وہ پارسہ ہر کس نہ تھی ہو سکتا ہے کہ دوسری ہپی لڑکیوں کے برعکس اس نے اپنی عصمت فروشی کے کچھ میار مقرر کیے ہو اپنی تشنگی دور کرنے کے بعد میں نے شیشی سے سرنج سیال نکالا اور اس کے بائیں بازو میں انجیکشن لگا دیئے جہاں سوئیوں کے بہت سے باریک اور سیاہ نشان نمائی تھے اسے قبل کہ وہ ہوش میں آ کر ہنگامہ کھڑا کرتی میں ہوتل سے روانہ ہو گیا میرے جسم اور ذہن پر ایک عجیب سی آسودگی چھائی ہوئی تھی رات دیمیں دیمیں بیٹھ رہی تھی میں اپنے ہوتل واپس پہنچا نیچے ہی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا بستر پر لیٹا تو نیند کا دور دور پتا نہیں تھا میرے ذہن میں رہ رہ کر عجیب سے اوہام سر اٹھا رہے تھے مجودہ انداز میں کچھ دن تو میں قانون سے فرار حاصل کر سکتا تھا بگر پوری زندگی اس طرح بسر کرنی ناممکن تھی اگلے روز میں ہوتل کو حیر آباد کہنے کا ٹل فیصلہ کر چکا تھا اکبار میں مختصر اشتہارات دیکھنے شروع کیے اور مجھے چند کارامت اشتہارات نظر آ ہی گئے دو مناسی مکان کرائے پر دستیاب تھے لیکن میں نے ان سے پہلے تیسرے پتے پر رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیے سہولو تک اعتبار سے وہ جگہ زیادہ ہی بہتر تھی میں دوپہر سے پہلے بیچلر ہاؤس جا پہنچا تاریک روٹ کے قریب ہی دو منزلہ عمارت پر مشتمل یہ ہوسٹل میسیس چیمبل نامی کو یہ ایسائی بیوہ چلاتی تھی اور اخبار میں اسی نے اشتہار دیا تھا پھاٹک پر چوکیدار نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر مجھے اندر لیتا چلا گیا برامدے میں دو نوجوان آرام کرسیوں پر دراز اخبار پڑھنے میں مصروف تھے ان میں سے ایک مشر کے وسطہ کے کسی عرب ملقہ باشندہ لگ رہا تھا اور دوسرا کوئی لاوبالی سا مقامی نوجوان تھا مجھے دیکھ کر ان دونوں نے سرگوشی میں ایک دوسرے سے کچھ کہا پھر وہ محذب انداز میں مسکنانے لگے میں ان کے قریب سے گزرا تو وہ دونوں مجھ سے لا تعلق نظر آنے لگے مجھے کشادہ ٹرینک روم میں بٹھا کر چوکی دار میسیز چیپل کو اطلاع کرنے چلا گیا میں نے کمرے کا جازہ لیا تو وہ بہت سلیکے سے سجایا گیا تھا پورے فرش پر دبیز بناوٹ کا خوبصورت کلین بچھا ہوا تھا جو نیا نہ ہونے کے باوجود بہت اچھی حالت میں تھا تو صوفا سیٹ چند آرامدے کرسیاں ایک ریڈیو کرام اور بہت سی عرائشی چیزوں نے مل کر بڑا بھرپور تاثر قائم کیا ہوا تھا ٹرینک روم سے ملک کھانے کا کمرہ تھا جہاں بارہ آدمیوں کی بڑی سی میز بچھی ہوئی تھی جس پر تازہ پھولوں کے دو گلدستے سجے ہوئے تھے مسیس چیمبل کے آنے سے پہلے ایک ملازم سکواش کا گلاس لیایا اور وہ گلاس خالی ہونے سے پہلے مالک کے مکان بابکار انداز میں چلتی ہوئی وہاں آ پہنچی اس بوڑی پر نظر پڑھتے ہی میں تازی بھی انداز میں کھڑا ہو گیا اس نے سر کی حفیف سی جنبش اور حلی کانا مسکراہت کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا اور میرے قریب ہی آ بیٹھی شاید میں مسیس چیمبل ہی سے ہم کلام ہو رہا ہوں میں نے گفتگو شروع کی مجھے امیر علی کہتے ہیں میں نے دنستہ اپنا اصل نام بتانا مناسب نہیں سمجھا ہاں مجھے چوکی دار سے معلوم ہوا ہے کہ آپ بیچلرز ہاؤس میں مجھے